چلیے شکروار کی صبح تو ہفتے کا آخری پر نئی سیریز کا نئے کوارٹر کا اور نئے فنانچل ایئر کا پہلا کاروباری سطر اور کل ایکسپائری کے دن ہم نے فلیٹش کامکاج کے ساتھ سماپتی آتی ہوئی دیکھی پر پھر بھی نفٹی سترہ چار سو پچاس کے اوپر نفٹی بینک چھتیس چار سو کے قریب بند ہوتا ہوا نظر آیا فلیٹش ایکسپائری کے دن پر ادروائی سیریز بوری نہیں تھی تمام کنسرنس کنسرنس میں کیا کیا تھا انفلیشن وہ یوکرین وہ دروں میں بڑا اتری وائف آئے کی سیلنگ وہ کچھا تیل ان سب کنسرنس کے بابجود یہ مارچ سیریز سیریز آن سیریز سارے سات پرسنٹ کا ریٹرن دیکھے گئی اور اگر اس میں وہ سیریز کے لوز جو آٹھ مارچ سے ہم نے ایک بڑی اپ پول بیک آتا ہوا دیکھا تھا وہاں سے کیلکولیٹ کر لوں تو سارے گیارہ پرسنٹ کا اچھال تو ویروک ہائی پوائنٹ پہ جا کر دراصل اس سیریز کی سماپتی ہوتی ہوگی جہاں بلکل آشیش اور ہائی پوائنٹ پہ ہو رہی ہے اور ایک ہوا چیز آشیش جو صرف میں آنکڑوں کے لیہاں سے ہم بتا دوں کہ اس بار جب ہم اپریل میں شرکت کر رہے ہیں آج سے آگاز ہوگا ہے اپریل کی سیریز کا یہ اٹھارہ مہینے کا سب سے بڑا سٹرونگ رولوور کا آنکڑا ہے اگر آپ نفٹی کی اور بینک نفٹی کی رولوورز کو دیکھیں تو بہت سٹرونگ لانگ ایٹین منت ہائی رولوورز ہوئے ہیں اس کی بھی ایک پروپرٹی ہے آشیش میں بات کروں گا لیکن جب کھل کے ہم بات کریں گے نفٹی اور نفٹی بینک پر کیا کرنا چاہیے اس وقت اس بات کر ذکر کروں گا لیکن آپ کے سکین پہ پہلے جارہا ہے ایس جیس نفٹی کیا کر رہا ہے یہاں پہ سنکیت کے طور پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اسی شب کامناو کے ساتھ کے یہ وطوش یہ کورٹر آج کا دن یہ ہفتہ بہت چاندر ہے آپ روکوں کے لیے اب یہ آپ کے سکین پہ سترہ چار سو باتیس آپ کو اس سیریز کے پہلے دن ایک ڈیپ پل رائے گلوبل مارکٹس میں اور اس کو سپانسر کیا ہے یو ایس مارکٹ نے جس کی اگر آپ دیکھیں ابھی پورے کے پورے اگر آپ دیکھیں باریکی سے نیرے جی اور آشیش بات بھی کریں گے ایشن مارکٹس کو دیکھیں لاؤسز ہیں لگ بھگ بلکن یاد رکھے گا ریسٹیکٹیڈ لاؤسز تین چوتھ ہائی پرسند اگر آپ دیکھیں انہیں کئی نیچے ہیں کاؤس بھی لگ بھگ دو تھی ہائی پرسند نیچے ٹیٹ کرتا ہوا اور تائیوان کا انڈیکس لگ بھگ لگ بھگ آپ کے سکین پیس پکتا ہے تین چوتھ ہائی پرسند نیچے ہے شرنگ ہائی فلائٹ ہے سلائٹ لیو دی پوزیو بائس ہنگ سنگ بیک فٹ پر ایک پرسند نیچے ہسٹیٹ ٹیپس بلکل فلائٹ کاروبار کرتا ہوا آج اس دن کو اور خوبصورت دھانے کے لیے سین بی سی آواز کا پینل آپ کے سکین پر آئے گا اور ہمارا جو آج شو کیوں ہے وہ کیا ہے آپ کو بتاؤں ابھی نیرے جی سے بات کریں گے کھل کے کہ کروڑ پر لگ کیا رہا ہے یو ایس مارکٹ ایکزیکٹلی کرا دیکھیں کل بیک فٹ پر کیوں آئے یہاں سے آگے کی چال کیسی رہے گی یو ایس مارکٹ کی ایک بہت سلجھیوے کب انٹر نیرے جی سے لیں گے ابھی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپریل کا سیٹ اپ کیا ہے آج کی رنیتی کیا ہے اور رنیتی اس ہفتے کے لیے اور پورے کے پورے اپریل کے لیے کیا ہوگی اور آٹھ سے دفظے کے بیچ میں جو پینل ہما ساتھ موجود ہوگا اس میں ہوں گے اسید برنپتی فیوچرن آپشن سے باتشید کرنے کے لیے دلیس سے ہوں گے اور اس کے بعد ہشتہ سے پورا کا پورا لیکھا جو کھا لیں گے سٹاک سے نیوز کا اور یہ تین بتائیں گے آج وہ بڑی بروکریج ریپورٹس جو کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کسی بھی انویسمنٹ کال کو لینے سے پہلے ہو آشش بہت ہے شاندار سوسجد پینل ایک اپریل کو آپ کے سکین پر اوور تیو بلکل دوہ امپورٹنٹ سیشن ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم اس سیشن کو نیویگیٹ کرنے کی کر رہے ہیں تیاری لیکن اپ فرنٹ بتاتا ہوں اپریل سیریز کا ہسٹاریکل پرفارمنس پچھلی تین اپریل کی سیریز آپ کی سکرینز پر آئیں گی اور عام طور پہ ہسٹاریکلی اپریل سیریز بڑیا رہتی ہے لاسٹو لاسٹ یئر سات آٹھ پرسنٹ لاسٹ یئر چار پرسنٹ کیا اس پاس کا ریٹرن اپریل سیریز نے دیا ہے تو اس شو میں پورا فوکس کی ہے آنے والی سیریز جس کا آگاز آج سے ہونے جا رہا ہے اس سال کیسی رہنے والی ہے کس طرح کا پرفارمنس ہوگا اور اس سال کی سیریز کے پہلے ٹریڈنگ سیشن ہماری آپ کی سٹرائیڈی کیا ہو ڈیٹیل میں بات چیز لیکن پہلے گلوبل سکی اور جب آپ ایزی ایکس نفٹی جو دباو تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے دو تہائی فیزدی کی کمزوری کے ساتھ شروعات ہونے کے انڈیکیشنز ایکروس ایشیا ویکنس ہے اور یہ آگیا یو ایس مارکٹ دراصل ہینڈ اوور کمزور آیا کل یو ایس میں دباو تھا اور سارے بینچمارکس ڈیل ڈیل پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ کام کاج کرتے ہوئے نظر آئے ہاں آج فیوچرز تھوڑی سی سملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تب اور اب آپ کی سکرینز پر آئے گا تب اور اب مطلب ڈاو فیوچرز کل سارتین بجے کہاں تھا ڈاو فیوچرز آج صبح کہاں پر ہے تو آپ کی سکرینز پر ہمیں کچھ ویکنس یو ایس کی ڈائیجسٹ کرنی ہے اور اسی لئے شاید ایزی ایکس آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے تو پہلے نیو جیسے سمجھ لیا جائے کہ یہ اس طرح کی کمزوری کل اچانک کل کیا یہ دوسرا دن ہو گیا پرسوں تھوڑا سا والیٹائل رہا کمزوری کے ساتھ بند ہوا کل پریشر ماؤنٹ ہو گیا کیوں اس طرح کا دوافت کیا کچھ خبر اپر آ رہی تھی کیا امیڈیٹ تو ایسا نہیں کہ کل کوئی خبر اچانک سے آ گئی ہو لیکن جو سینکشن کی وجہ سے تناؤ ید کی وجہ سے تناؤ انفلیشن کا ڈر یہ سب چیزیں کل اس لئے زیادہ نکل کے ہیں کیونکہ جو قدم اٹھائے گئے تمام دیش دوارہ وہ مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں جیسے رشیہ نے کہا کہ انہوں نے بینہ روبل کیوں کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے انہوں نے سائن کر دیا اپنی ڈاکومنٹ پر یو ایس نے کہا کہ ہم سٹریٹیجک ریزرف سے بہت سارا آئل ریلیس کریں گے پرائس کنٹرول کرنے کے لئے یہ دکھاتا ہے کہ آپ پینک موڈ میں ہیں اور سیچویشن اور خراب ہو رہی ہے تو مارکٹ میں اس کو نیگیٹیو لیا اور اسی لئے کل اتنے دن کی جو تیزی آ رہی تھی وہ کوارٹر انڈنگ جو ہے بہت خراب ہوئی اور کل کے دن کی بھی خراب ہوئی تو مارکٹ کمزور ہو گیا گر گیا سالے پانچ سو پوائنٹ نیازڈیک میں سوا دو سو پوائنٹ کی کمزوری دیکھنے کو ملی اور یہ سب کچھ آخری گھنٹے میں ہوا تو اس کا بہت سارے لوگ یہ انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں کہ فیڈ کی طرف سے ہار سسٹے پائیں گے کیونکہ مہنگائی رک نہیں رہی کل ایک اور آپ کا راکھ بتاؤ کل جو جابلس کلیم کے دعوے آتے ہیں جو لوگ ڈول کے لیے اپنا دعوت ٹھوکتے ہیں کہ ہم بیورجگار ہیں ہمیں پیسے چاہیے بیورجگاری بھتہ ہندی میں کہہ لیجی اس کی سنکیہ بہت گر گئی ہو پانچ ڈیکٹ کے لویس پہ ہے تو مطلب سب کچھ ٹھٹھا چل رہا ہے نا پیسے ہیں لوگوں کے پاس خرچے چل رہے ہیں مہنگائی رکنے کوئی طریقے نہیں دکھ رہا ہے تو اس سے بھی سنکیت لیتے ہیں جو لیبر ڈیپارٹمنٹ کی جوب کی استطیقی بہت اچھی ہے تو شاید اور ہار سسٹیپ فیڈ اٹھائے گا تو یہ ساری چیزیں ملا جو لگے جس نے مارکٹ کو کمزور کیا اس پورے بیکڈروپ میں سب سے امپورٹن جو فیکٹر ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ انرجی باسکٹ کو سمجھنا چاہیے کل ہم لوگ چلچے گئے تھے دو گھٹنے ہو رہی تھیں ایک روس کی طرف سے خبر آنی تھی اور ایک اوپیک کی طرف سے آنی تھی اوپیک میٹ تھی اور روس کی طرف سے خبر وہ کل سے میں سانچنز کو گھری دوں گا روبل اب روبل میں چاہیے مجھے سب کچھارا پیمنٹ مجھے روبل میں کریے تو دونوں میں کیا کہا ہوا روس نے کہا کہ ہم ایک اپریل سے آج سے آج سے کوئی بھی ہم سے اگر انرجی کی کوئی چیز خریدتا تو ہمیں پیمنٹ روبل میں چاہیے ہم کوئی اور کرنسی ایکسپ نہیں کریں گے کیوں انہوں نے کہا انہوں نے بہت اچھا کمنٹ بھی دیا اس کے لئے بقاعدہ کہ ہم کو کوئی چیز فری میں تھوڑی مل لیں اگر ہمارے خلاف اتنے سینکشنس لگا جا رہے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے اور اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ پیمنٹ چاہیے تو اس کو سب سادہ دکت کس کو ہونے والی ہے یورپ کو کیونکہ وہی سب سادہ خریدتے ہیں اس میں جرمنی جو ہے ان کا لارجس بائر ہے انرجی کا تو جرمنی اور تمام جو چھٹ چھٹے دیس ہیں آسٹریہ ان سب نے اپنے راشننگ شروع کر دی ہے راشنی مطلب کی لوگوں کو سمجھانا کہ کم خرچ کرو بچاؤ ہر میگا وارٹ گیس بچانا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے یہ سب دکھا رہا ہے کہ سیچویشن خراب ہو رہی آگے جاتے ہوئے تو ایک بڑا فیکٹر وہاں سے نکل گیا ہے جس کا جس کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑے دیکھیں ابھی ہم نے انٹی بیسی خبر بتائی کہ وہ سویفٹ بند ہو گیا تو ہمارے اس پلانٹ پر اثر آ رہا ہے دوسرا امریکہ نے کہا کہ وہ اپنے سٹریٹیجی ریزرف سے تیل جاری کریں خوب تیل نکالیں گے اور پرائس کنٹرول کرنے کے لئے اگلے چھے مینے تک نکالتے رہیں گے کوئی بھی سٹریٹیجی ریزرف اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دیش میں کوئی یہ یوکرین اور رشیہ کے لئے سٹریٹیجی ریزرف سے کوئی تیل نکالنا ہو سکتا امریکہ کیوں نکالنا ہے کیونکہ آپ پرائس کنٹرول کرنے چاہتے ہو تو کل کو وہی سٹریٹیجی ریزار آپ بھرو گے نا پھر سے ابھی ایک ملین ڈالرز پر دے نکالیں ایک ملین بیرلز ہاں سکس منت تک نکالیں گے تو اب اس سے آپ کنٹرول کرنے کوشش کر رہے ہیں اگر اتنی بڑی چیز تھی تو کروڈ سو کے نیچے آ جانا چاہیے ابھی ایک سو پانچ ڈالر پر ہی کھڑا ہوا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی لیم ایکسکیوز ہے پرائس کو کنٹرول کرنے کا کہ آپ سٹریٹیجی ریزارف خرچ کرنے اپنی ایف ڈی توڑ کے آپ گھر کا خرچہ چلانے لگو تو سمجھ لیجے پھر کیا ہونے والا ہے تو اس لئے بہت امپیکٹ فل نہیں ہو رہا ہے لوگ بڑے سٹائر میں لکھ بھی رہے ہیں کہ اچھا پھر آپ رشیا سے خرید سٹریٹیجی ریزار بنائیں گے آپ ڈسکاونٹڈ ٹوائل لے کر کے ایک مہی سے امپلیمنٹ ہوگا تو ایک مہی سے وہ چار لگ بڑتیزار کا پرڈکشن کنٹرول ہے جو کہ ابھی سے چل رہا ہے انہوں نے کوئی اپنے میں چینج نہیں کیا ہے یہ سب درشاتیں ہیں کہ جو انرجی کی پوری سینریو اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے ایز ایٹیز بنا ہوا ہے لوگ اپنے جس کو کہتے ہیں بہت انسٹینٹ میزرز لے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ کوئی سسٹینٹ بیسیس پہ مجھے نہیں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے آنے والے جون اینڈ میں یعنی اگلے تین مہینے آپ کو شاید بہت بڑی سمسیہ نہ دیکھیں کیونکہ ابھی سب کا کھلا ہوا ہے آپ ڈسکاؤنٹ موائل خریدیے روس سے خریدیے جس سے خریدیے اس سے خریدیے اس کے بعد دکت آنے والی کیونکہ وہ سینکسن تین مہینے بات فلی امپلیمنٹ ہو جائیں گے جو جو اس کی لینگویج لکھی گئی ہے نا کی کانٹریکٹ ہوتے ہیں ایک مہینے کانٹریکٹ رننگ کانٹریکٹ ہے دو مہینے کانٹریکٹ ہے اس کو آرنر کر رہا ہے وہ لیکن چوبیس جون کے بعد نیا کانٹریکٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اب مجھے بات ہے کہ انڈیا نے پچھلے سال تیرہ میلین بیرل آئیل خریدا تھا رشیا سے انہوں نے ابھی چوبیس فروری سے تل ڈیٹ گیارہ تو خریدی لیا ہے اب کتنا کتنا یوز کر لوگے رشیان آئل کو یا چیزوں کو تو یہ ایک براؤڈر پرسپیکٹیو مجھے رکھتا کہ یہ آگے لوگ سمجھنا چاہیے ابھی آگے تھوڑی سی اس میں دکت بڑھے گی اپنے آج دیکھو گیس کے دام بڑھی گئے آج پیٹولیزل نہیں بڑھا تو ہاں کمرشنل سلنڈر کے دام بڑھ گئے گیس کے دام بڑھ گئے اچھا تو انٹریسٹنگ ہے انفلیشن کا دکت اور کل ہم لوگ جو ایلڈ کرف کی بات کرتے ہیں وہ معاملہ گربڑا گیا تھا کل پہلے تو پانچ اور تیس والا گربڑایا تھا کل دراصل دو اور دس والا بھی گربڑا گیا جس کو سٹریٹ بہت کلوزلی وچ آؤٹ کرتا ہے تو انورٹیڈ کل سٹرکچر ہو گیا تھا آگے کریکٹ ہوا لیکن یہ رہ رہے کے دکھا رہا ہے کہ در بانڈ مارکٹ کا یو ایس ریشیشن میں جا رہا ہے کل وہ ڈر بھی تھا جو ڈیڈیڈ پرسن کی گراوٹ میں کانٹیبیوٹ کرتا وہ نظر آ رہا تھا اور یہ گلوبل میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے آسپاس کیا ہو رہا ہے شیلنکہ کی بھی اس طرح کی دکھتیں ہیں کہ وہاں پہ سٹریٹ لائٹس کو بند کر رہا جا رہا ہے تاکہ کسٹ سیونگ ہو سکے پاکستان کی دکھتیں تو سب کے سامنے ہیں یہ ہمارا نیبر ہوت ہے نیبر ہوت ہے پریسیڈنٹ کے گھر کے سامنے لوگ پردرشن کرنے پہنچ گئے تو وہاں پہ لائٹی چارج ہوا ہے شیلنکہ میں یہ حال ہے بہتا آسپاس کا آجا ان سب کے بیچے میں ایک بات بتا ہوا کل ایک چیز پر یاد کر رہا تھے کھلتے سے ایکوٹی مارکٹس کیونکہ وہ باندس کے آسپاس خبر آئی کہ پینتیس ڈالر ڈسکاؤنٹ پر اچھا تیل آفر کر رہا ہے آپ نے کہا بھی وینڈو کھلی ہوئی ہے یہ پیتریس ڈالر 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 کیسہ کیا ہوا ابھی ریشن فارل انمیسٹرٹ پر انڈیا میں ہیں کیا نکل گا ہے کچھ نکل گا ہے کل دیکھیں ان سے جو مکھر دو باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک تو ہمارا آئیل چلتا ہے پیمنٹ کیسے ہوگا کیا ہم کیسے دے ہیں روپے میں دیں گیا روپے روبل کا کوئی ایکاؤنٹ بن سکتا ہے کیا شاید یو ایس اس پہ اتنا ہارس اسٹینس نہیں لے گا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت شارٹ ٹرم کے لئے بنے گا لیکن کیا انڈیا بنا چاہے گا امپورٹن کوششن یہ تو مجھے جگتا ہے کہ اس ڈسکاؤنٹ سے زیادہ بات یہ ہے کیا ہم روپے میں پیمنٹ کر کے آئیل خرید سکتے ہیں اگر اس پہ اگری ہو جائے گی تو یو ایس دکت نہیں کرے گا فور تھری منٹس تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ اپنی لیمٹ آپ already exhaust کر چکے ہیں تو آپ کتنا خرید لیں گے وہاں سے باقی تو کانٹیکٹ آپ نے کر رکھیں گے سعودیہ سے کر رکھیں گے یو ایس سے یو ایس سے بھی ہم خریدتے ہیں تیل تو اس کا بہت بہت بینفرٹ نہیں ہوگا ادر جو ہمارے دکتیں جیسے یہ انٹی پی سی آلا فس گیا اس میں ہو سکتا ہے وہ وہ سمسیہ ہو سکتا لیکن یہ جو ڈسکاؤنٹ والی خبر ہے نا 35 ڈالر یا 35% ایسا کمپنیوں کو جانگار ہی نہیں ہے اچھا ہم نے تو اچانک stock market نے react کر دیا تو اس ڈبلرپٹ نے نفٹی بینک اچانک اچانک کچھ حال دکھانا شروع کر چکا تھا اچھلی بہت ساری خبریں ہیر ان سے پہ بھی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہو کہ کوئی غلط چلا رہا ہے کوئی غلط انٹینسنز چلا رہا ہوگا جس کو جو پتا چل رہا وہ بتا رہا لگے کمپنی کے رہے ایسا کوئی آفر ہمارے سامنے نہیں ہے چلیے پھر آج رشن فرمینسٹر کی پی ایم موڈی آج ان کی جیشن کا ملکات دونی ہے پری وار پرائس پر دلچسپ ہے پری وار پر 35 ڈالر کا ڈسکاؤنٹ پری وار 80-85-90 ڈالر کا اس پاس تھا اس پر 35 ڈسکاؤنٹ آپ سوچیں 25 ڈالر پر ملے گا گیا اس لئے لگتا ہے کہ یہ سب باتیں چلانے کے لئے چلا دی آتی چلیے تو اس پر زیادہ پھر فوکس نکلیں گے جو بھی ایکچوال نکل کر آیا گا سین بی سیواز کی ڈکار ٹیم آپ کو بتائی گی کیونکہ آج وہ میٹ سکیڈیولڈ ہے تو آج ہوپولی وہاں سے کچھ نکل کر آنا چاہیے جب پی ایم اور جیش انکر صاحب ہمارے ایکسٹرنل افیس منسٹر سے ریشن فارن منسٹر ملاقات کریں گے دیکھتے ہیں کیا نکل کر آتا اس ملاقات سے لیکن یہ ہو گیا گلوبل کیوز تھوڑے سے ویک انفلیشن ریسیشن اس طرح کی در یو ایس کو ستا رہے ہیں اور یو ایس جب دکت میں آتا ہے تو ایک روس ایشیا پین اور ایزیکس نفٹی کا پین ہر ٹک کے ساتھ بڑھ رہا ہے پر پہلے میں آج کی مارکٹس پہ آؤں ویرو لیکن جیسے آپ نے کیوں دے دیا تھا کی ایک ہیوی یہ سیریز سے ساتھ ہم اگاز کر رہے ہیں انفاکٹ رولوورز کا ڈیٹا کہتا ہے ایٹی ٹو پرسنٹ ویزا وی آسطن سیونٹی سیون پرسنٹ اب یہ جو نئی سیریز کی ہیوی شروعات ہو رہی ہے کچھ حد تک لانگ سائیڈ کی پوزیشن آلیڈی انیشیٹ ہو چکی ہے ٹریٹ سیٹ اپ دراصل اس اپریل وائدہ کیلئے کیسا بن رہا ہے کیا اوٹلوک ہے کیا براڈر ویو ہے پہلے تو یہ سمجھائیں دیکھیں آشش اگزیکلی اپریل کا جو سیٹ اپ ہے وہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ نے مارچ میں کیا کیا اور کیا دیکھ کر آئے آپ مارچ بہت ولٹائل تھا ٹھیک ہے آپ نے سترہ ہزار شروعات کی تھی پھر وار شروع ہوئی اور اس کے بیچ مگر آپ دیکھیں سیریز کے بیچ میں اور آپ نے ڈیمیج دیکھا پندرہ آٹسو کا ہم نے پندرہ آٹسو پہ نفٹی پکڑا تھا ہم نے اچھا پیسہ بنایا بھی اور سٹرانگ سٹیٹس ہیں اپریل کی سیریز کے لیے راشش میری کل تک کی اپروچ تھی بائی کروں گا بائی ان ڈیپس کی اپروچ رکھوں گا میں اپنی اپروچ میں دیکھیں شروعاتی ورٹس میں صرف اتنا بول رہا ہوں کہ ایک ہلکی سی تبدیلی کروں گا کل کا ڈیٹا دیکھنے کے بعد میں کل تک بہت اگر آپ دیکھیں کنوکشن کے ساتھ کر رہا تھا بائی لیکن میں کہہ رہا ہوں بازار ابھی بھی بہت سٹرانگ ہے بٹ ایک چیز میں بدلا ہو ہے کل نفٹی کا رولور تھا ایٹی ٹو پرسنٹ بینک نفٹی کا رولور تھا نائنٹی ورسن نائنٹی ون پرسنٹ which is I think almost 18 months high لیکن دوسری چیز کیا ہے اگر آپ market میں futures کا OI دیکھیں just forget index options and stock options قریب قریب 2.33 trillion کا قریب سوا 2.33 trillion کا versus کتنا 1.90 یعنی قریب 43,000 کروڑ روپے کا extra OI ہم لے کر اس سیریز میں آئے ہیں عشش تو traders کو traders بندھوں کو رائے یہی ہے کہ ایسے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک بہت long series اور ایک بہت heavy series عمومن ایک consolidation کے دور میں چلی جاتی ہے یاد رکھے گا march بھی ایک longest series تھی میرا view یہی تھا کہ بھئی یہ ایک consolidation وڑی series رہی لیکن ہوا کیا کہ اس میں ہم رشیہ اور یوکرین کی وارٹ میں چلے گیا تو وہ تھوڑا سا divert کر گئی series لیکن ایک بہت لمبی series اور ایک بہت بھاری series عمومن consolation کے mode مر جاتی ہے ہمیں عشش تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھے گا اب آتے ہیں جناب کہ آج کا set up کیا ہے اور کیسے اپوچ کرنا چاہیے نفٹی کو weekly monthly contract کے stats کا کہتے ہیں دیکھیں کل میری اپوچ یہ پر کی trajectory کے لئے پی کری تھی call کی سترہ چھے سو کی جناب اس کو trade کرتے رہی 144 کے آس پاس حالکہ کل ڈیلو پہ بند ہوئی تھی اب کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلے آپ institutional approach لے کیا ہے آشش فائز کے آنکھر آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو پر فگر ہے لیکن یاد رکھے گا اس میں سپیسیفک چنک بھی ہیں میکس کی سپیشلی لیکن 1145 کروڈ روپے کی ڈی ایس کی بائنگ ایس نے 1113 کروڈ روپے کا انڈیکس بائی کیا 127 کروڈ روپے کا انڈیکس اوپشن بائی کیا باقی ڈیلویٹیوز اور 17600 کی کول کا آشیش لگ بھگ 66 لاک کا ہے جو کی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 17500 سے 600 کا زون ایک روکاو ایک ریسٹنس کی طور پر کام کرے گا تو سمجھ لیجیے کہ 17580 600 ایک بڑا ریسٹنس پوائنٹ ہے اور نیچے پوٹ آپشن کو دیکھئے آپ تو سترہ 300 کی پوٹ اور سترہ 400 کی پوٹ بہت سائزیبل اوائی قریب سترہ لاک 69 ہزار کا ہولڈ کرتی ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سٹرونگ وائی ہے میری اپروچ کر رہے گی جب پہلے پیرمیٹس لکھا آئی آپ دیکھ سکتے ہیں پر پیرمیٹس جو پہلے ویکلی کونٹیکٹ کا ہے سات اپرائل کہ کال رائٹرز اور پوٹ رائٹرز کا جمع ورہ ہے سترہ چھے سوپے کال رائٹر ہے اور سترہ چار سوپے پوٹ رائٹر ہے تو میری اپروچ کیا ہوگی دیکھئے آپ کی سکین پر بیس مینشن ہے فرسٹ اپنی لانگ پوزیشن کو کریں گے کیوں کیونکہ بزار اگر گر رہا ہے تو گرنے کے بعد اپنا ایک پہلا بیس تلاشنے کی کوشش کرے گا پوٹ رائٹرز پہلے دن کہاں پہ آئیں گے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا تو عشیش میرا کنوکشن ہے بائے کا بائے اون ڈپس کا لیکن دی ویری فرس دی سیریز جس تک میں ڈپ کھ انتظار کروں گا سترہ چھانسو گیارہ سترہ تین سو چھپن اس کے اوپر ایک کنٹرول فال کو بائے کریں گے اس کال کو بھی ہول کریں گے لیکن ایکز کریں گے فرس بیس کے نیچے لیکن یاد رکھے گا اس سیریز کی ایک تیم ایک تیپکل بائے اون ڈپ سیریز آپ کو اپنے ریوارڈ انڈیکس میں تلاش نہیں ہوں گے ڈپ کو بائے کر کے اور جب ایک بہت ہیوی سیریز ہوتی ہے آشش تو امومن آپ کو سٹاک فیچرز کے لیے ہنٹ کرنا پڑتا ہے جائیے کھو جائیے اچھے سٹاک فیچرز آپ کو ملیں گے اس میں پیسہ بنے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹاک فیچرز دومینیٹ کریں گے بجائے کے انڈیکس کے بہت ہیوی سیریز اور ٹیپکل بائے آن ڈپ سیریز ہے یہ اور آج بھی سیمیلرلی بائے کرنا ہے لیکن خرداری کسی بھی کنٹرول گراوٹ کنٹرول گراوٹ مطلب سیونٹین فور ڈبل وان سیونٹین تھری فائی سکس کے زون اگر ہولڈ کر رہے ہیں وہاں تک کی کمزوری آرہی تو ان لیولز کے آس پاس گراوٹ میں اس کے اوپر کے لیولز پر خرداری انیشیٹ کی جا سکتی ہے آج ہی ڈیڈنگ سیشن میں یہ ہو گیا نفٹی کا موڈ لیکن نفٹی بینک کا آپ نے پہلے ہی کہ دی تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے نفٹی بینک کو کیسے اپروچ کروں آج کی سیشن کے لئے کیا تیاری کرنی چاہیے کل وہ 36000 کے جو امپورٹنٹ میں ایووائیڈ کیا تھا بینک نفٹی کو کیونکہ میں اس کی سٹنٹ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھا میں ٹریڈ تب ہی لوں گا ایدر بہت نیچے ملے یا ایک ریسٹنس زون کو پہلے ایک کام کرتے ہیں میں آشیش آپ دکھاتا ہوں کہ اگر آپ اس ویکلی کانٹرٹ کا پیرمیٹ دیکھیں آپ کی سکین پر چھتیس پانچ سو پہ یعنی وہ کل کا جو انٹر ڈے ہائی زون کا سو پوائنٹ کر جا رہا ہے کس پرکار سے کال رائٹ رائٹ یہ دیکھئے سیتیس ہزار پہ بہت سٹرونگ کال رائٹ ہے اور نیچے چھتیس ہزار پہ اچھے خاصے پوٹ رائٹ کھڑ رہی ہے یہ جو اورنج کینڈل کھڑا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے اب لائیے آپ چارٹ کہ چھتیس پانچ سو پہ آپ کال رائٹ کھڑا ہے بڑا اوائی لے کے اور ٹھیک چھتیس چھے سو پہ جو کی کل میرا پوائنٹ کیونکہ یہی پر آپ کا 200 day exponential bin average placed ہے تو آج کی ہماری approach بھی یاد رکھے یہی رہے گی کہ بینکنگ stock futures میں رول over بہت strong ہوئے ہیں 91% versus month on month 77 تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے رول over ہوئے ہیں buy on dips کے approach above کہاں پہ first base especially 36,020 35,335 جب تک یہ range نہیں ٹوٹتی 200 day ما کا range 50,060 point جو والیٹ نہیں ہوتا no shorting thoughts اس کے اوپر کے dips کو control dip کو buy کروں گا major strength بزار میں آئے گی لگ بھک 36,6 اور 800 کے زون کو کٹنے کے بعد 100 ڈیما کے زون کو conviction کے ساتھ کٹنے کے بعد داشش بینک نفٹی ایک وائل swing دے سکتا ہے لیکن اگر اگر کہوں گا دوری انڈیس پر اپنی سٹریڈی نفٹی اور نفٹی بینک کی آج کے سیریز کے پہلے دن کے موڈ کے لی آج سے لیکن آپ پورے پینل کو دکھائیے جو جو جڑ چکے ہیں سب سے باتشیت کرنے کی شروعات کرتے ہیں آپ سب کو گوڑ مورننگ اور ساتھ ساتھ اس پینل کو اور آپ سب جو جڑے ہوئے سمیں سن رہے ہیں آپ سب کو ہے تو کل سارے ڈے کو نوورش کی ہاردی شب کام نہ اور گوڑی پڑوا کی دھیر بادائیاں آسد پہلے آپ کے پاس آسد یہ جو بات چی چل رہی ہے یہ سیریز ہیوی ہے آپ لوگ کو سیٹ اپ کیسا نظر آتا بتاوا مورنگ آسد جی مورنگ بیرین جی مورنگ میرے سب سی آسد جی جی سب بیرین جی نی بتا رول رو کی ڈیٹا مارکیٹ بریت گوڑ مجھے لگتا ہے کہ سی سب سی سا دس دن میں مارکیٹ کا بریت ایمپرو ہو آئے یہ مارکیٹ نہیں جہاں ہم short کر سکتے ہم اس میں پیسہ بنائے بٹ جو بھی ڈیپ سا ایگا اس ڈیپ کو بائی کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ نفٹی جسی سب سا آس تین مینے کے آنکر ویو آب شورٹ term اور mid term کے آور trade کر رہا ہے آب ڈیٹا is مجھے لگتا ہے کہ we will see figure of 18,000 so positional basis میں اگر کوئی trade کرنا چاہے نفٹی کا 18,000 کا call ہم لے سکتے 28 April with a stop loss of 80 for a target of around 350 to 400 I'm definitely quite bullish on Nifty because of any global sentiment everything اس لہas میں اس کو buy کرنا چاہیے نہ ki کرتا ہے مجھا لگتا ہے کہ اوپر کے level کھولے and the structure is not going to go down yes intermittently دون index میں correction and that should be used to go long rather than shorting it as long as ban Nifty is above 35 500 and Nifty is above 17 200 I'm talking positionally so this is how I'll be looking at the index and I somehow think ki jitna bhi poison that has been there we have discounted most of it as long as fresh trigger we will be moving up and that is how I am setting myself for this series of April for today I'll be looking at Hindal sell stop loss of around 580 for a target of around 560 560 stop loss of 18 for a target of around 35 price below EMA20 MSED breakdown price low of the week volume in terms of the short build up and if we see 80 lakh call writing versus 20 lakh put writing so obviously there is no conviction from the put writers and by any chance if it is sliding below 550 we will see more than maybe 525 30 level no personal questions but at the same time I would like to see I would take some questions over here okay Hindal ko pay big wali can call a or as it is is series ko lekar bullish to positional basis pere shayyd april wadda me a 18000 tk kis tar dhek nne ko mil sakti here this is this this time kis barge ke gazap ke performance ke bharati bazar ka april ka agaz april series dherasal kis pan out ho kis pan out pan out kis pan out 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 اس لئے کال لینے کی ضرورت نہیں سب کے سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اپریل میں مارچ کی سٹرینٹھ ہوپولی کنٹینی ہوگی تو اس نوٹ پر ہم لوگ اس سریز کا آغاز کر رہے ہیں اب جڑا سٹاکس میں سکھ مووز ہنڈالکو میں ایک سیل کا کال آ چکا ہے چترموتر صاحب ہائی گوڈ مارنگ چترموتر صاحب کیا ریڈار پر ہے چترموتر صاحب می جوڑے ہیں پالویا صاحب ہائی کیا تیاری آج کونسے سٹاک کے تھروں مومنٹم کو رائٹ کرنے کا من یا کونسے سٹاک کے تھروں ٹریڈ لینے کا من گوڈ مارنگ آشیز جی گوڈ مارنگ ویرین جی گوڈ مارنگ ایوریون سو دیکھیں آج جو سٹاک ہمیں ہاں پہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے ہمیں لگتا ہے کینفین ہوم پہ ہاں پہ فوکس کرنا چاہیے جس طریقے سے سٹاک کے رولوور کے دیٹا بنے قریب 98% رولوور ایکشن یہ سٹاک میں دیکھنے کو ملیے اور اگر ایک ٹیکنیکل سٹاپ بھی دیکھیں تو سٹاک میں ڈیلی اور ویکلی سٹاپ کے ساپ سے سٹاک میں جو بریک آؤٹ ہوا ہے ہمیں لگتا ہے کینفین ہوم یہاں سے ایک اچھا up move continue کرتے ہوئے دیکھے گا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے بینکنگ financial سیکٹر بھی یہاں سے perform کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے ایک اچھا رولوور کا دیٹا بنا ہے بینک نیفٹی میں اور بینکنگ سٹاک میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں سے ایک اچھی تیجی continue ہوتے ہوئے دیکھے گی تو کینفین ہوم پہ یہاں پہ بائی کرنے کی سلا رہے گی 631 کے آس پاس کی کل کی closing تھی future میں یہ بائی کرنے کی سلا رہے گی upside کے target ہم expect کر رہے ہیں 645 سے 650 تک کے stop loss ہوگا کریم یہاں پہ 620 کا تو کینفین ہوم future بائی کرنے کی سلا رہے گی ہوم فیوچر بائی کرنے کی سلا رہے گی ہوم فیوچر بائی کرنے گی آپ 631 پر راجیش پالو کنوکشن ٹرے گوڑ مارنگ ویریج جی تو دیکھیں کنوکشن ٹریڈ ٹاٹا کمیونکیشن ہے کل ایک بہت بڑھا موو دیکھنے کو ملا ریورسل کے سائن دیکھنے کو ملے بریک آوٹ چارٹ پہ دیکھنے کو ملا ہے بارہ سو روپے کے اوپر وہاں پر وولیوم دیکھنے کو ملے ہے پیٹی ٹاک نے ریکن کر لیا اور کل کے موو کے بعد بھی میرا سمجھنا ہے کہ یہاں سے ابھی بھی ایک ایک بڑا موو باقی ہے تو بارہ سو چار ون ٹو زیرو پور کے سٹاپ لاؤ سے ٹاٹا کمیونکیشن میں خریداری کریں گے ون ٹو سیون پائیو بارہ سو پچھتر کے ٹارگٹ کے لیے اس میں میرا کوئی بھی پرسنل پوزیشن نہیں ہے کوئی بھی پرسنل پوزیشن نہیں ہے سینڈر ڈسکریمر آپ کا آپ کی سکیم ہمارس جی کا اور ٹاٹا کمیونکیشن پہ اور اس کی سٹرنٹھ کو ابھی بھی وہ اگر آپ دیکھیں تو پلی کرنا چاہتے ہیں لاؤ تھا تھا کمیونکیشن ابھی کچھ در میں یاد رکھی کہ جیسے ہی یہ سٹاک سپیسیفک ہمارے مہمانوں کی اپوچ ختم ہو جائے گی میں آشی ڈسکریشن کریں گے ایک ایسی شیٹ کے اوپر جو کی ہے اپریل کی سب سے سٹرنگ رولوورز کے سٹاکس کی شیٹ ابھی کچھ در میں شروع کریں گے لیکن رچنا جی گوڈ مارنگ آپ کا کنویشن ٹریڈ آج کا کیا ہوگا بتائیے میرا کنویشن کل سے ہی ڈاؤن سایڈ پہ ہے اور ہاں ڈاؤن سایڈ پہ کنویشن ہوگا کل ہم نے جیسے دیکھا تھا مارکت تیس ٹھالیس کوئنٹ کا رائز دین کے باد پورا دن ہندر پوائنٹ سایڈ پوائنٹ سایڈ پہ گر گئی اور آج شاید ہم ہندر پوائنٹ سایڈ پہ گریں گے اپنی پہ فرس کنویشن شوٹک کے فیچرز پہ ہی رہے گا because of this overall scenario that i see and اپنی پہ خوبارس کیوں گا جب تک اوپر والی سائٹ پہ ڈائی سیوٹک کے نیچے رہے گے تب تک یا نیگیٹی وٹی پانی رہے گی چو اس کانویشن کو دورید ہے ساب سے پہلے ساترہ سو چالیس اور اس کے باال ساترہ سو پہنیس اور پچیس کی طرف فیچرز پہ لے کے چاہ سکتی ہے حالا کی آج کی دن کے لیے i also have a long call which i'd like to share which could probably play out in indigo انڈی کو is very nicely set up وہاں پہ اگر ایک overall market time پہ opening gap down کے بعد اگر سنبھج جاتی ہے تو فیوچرز پہ انڈی کو پہ نظر رکھنی چیئے اور وہاں پہ جب تک 90-90 hold کرے گا فیوچرز پہ تو اوپر والی سائٹ پہ ہمیں 2040-50 اور بہت جلدی 200 کا نمبر بھی دیکھنے کی امید ہے and as a disclaimer I like to say کہ ان کاؤنٹرز پہ short سائٹ پہ کوٹک یا long سائٹ پہ انڈی کو پہ میں اپنی position بھی create کر سکتی آفٹر دوپ بھی ٹھیک بات ہے کوٹک میں رہرے کے دباؤ اور وہ pressure شاید آج بھی اور بڑھتا ہوا نظر آئے انٹرگلوپ ایویشن تمام خبروں کے بیچ خبریں کس طرح کی CEO کا resignation اس کے بعد آیا COO کا resignation اس کے بعد ایٹی ایف کے دام بڑھنے ان سب کے باوجود دن کے ہائیس پہ جاکی کل بھی close ہوا resilient ہے یہ stock اور آج رشنہ جی کا ایک preferred buy call یہاں پہ آتا ہوا گامہ سار گوڈ مارنگ گامہ سار کیا trade ہے آج سبے کے لیے گوڈ مارنگ well trade جو لگتا ہے اچھا اس وقت ہو ہے metal space سے national aluminium مجھے لگتا ہے کہ national aluminium میں کپ ہوں ہے stock بھی tight ہے زیادہ نہیں ہے قریبے 120 کا on the upside قریبے 126 کے target نظر آتے national aluminium buy metal space نالکو میں خرداری کرنے کا call اور گامہ سار نالکو کے stock کو بڑیہ right بھی کروانے میں خال سے کل سبے کا بھی نالکو ایک preferred bet تھا سوچار سارے چار پرسنٹ کا اچھال اس stock پہ دیکھنے کو ملا تھا اور آج پھر buy 126 کے targets کے لیے یہاں پہ approach کریے گا بہیتی ساہب آج سبے کا trade ہمارا آج کا first trade رہے گا وہ ہے first source limited پہ ایک sell call رہے گا ہم نے کل بھی دیکھا کہ نازدیک میں ایک sell off continue رہا second day اندر رو اور کل بھی سارے انڈیا میں بھی tech stocks weakness مہیں تھے یہ counter overall کافی weak ہے باقی پورے tech counter میں تو میں لگتا ہے کہ یہاں پہ اور further weakness دیکھنے مل سکتی آج کے session میں بھی 127 کا stop loss لگا کر 122 کے target کے لیے first source اس میں ایک sell call ہے اوکے first source دیکھیں sell call ہے 125 mid cap IT میں آپ short site پہ جا رہے ہیں اوکے تو کل ویپرو پہ ایک short call کے بات ہوئی تھی کل tech مہندرہ یاد رکھے گا اپنے ڈیما کی نیچے بندو تو IT میں weakness دیکھیں آپ reflect ہو رہی ہے کسی بھی series کا پہلا دن کسی بھی سیکٹر کے لئے بہت important دن let's see آج کیا کرتے ہے اسپیس آشیش چطرمتہ ہم آسط فون لائن پہ موجود ہیں آشیش گوڈ مارننگ آپ کا top commission trade آج سمجھتا ہوں 460 470 کی trajectory پراج industries کے stock میں آتی بھی نظر آت تک تک پراج industries بھی ہمیں کافی پرسند ہے اور یہ پورا اتھنال سٹوری ہے اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہو مجھے لگتا ہے کافی بڑا beneficiary بنتا ہوا نظر آئے گا آر disclaimer کے طور پر دونوں ہی stock سیمنٹ اور پراج میں میری کوئی personal holding نہیں ہے آپ کی پراج industries conviction call ہے delivery base اور دوسری بات ہے آپ سیمنٹ سپیس میں ایک بیٹ کر رہے ہیں سیمنٹ کی کل پرائیس پرفارمنس واقعی بہت سٹرون تھی کل کپنیل گودز میں یاد رکھے گا کمنٹ سنڈیا اپنے کریئر کے آئییس لیول پر سیمنٹ نے شاہ ہمارے ساتھ مجھد ہیں پارثیو گوڑ گانا سنائے آپ سکھی سہیاں تو خوب ہی کمات ہیں مہنگ ڈائن مار جات ہیں آج کل یہ سننے کا مجھ دیکھ رہے آج کے تاریخ میں کافی سیکٹرز اور کافی سیگمنٹ میں سو فار سو گوڑ ڈیسپیٹ 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 ابھی تک ریزیلینس ہے ابھی میبھی year end spending کی بات کر سکتے کچھ بھی کر سکتے لیکن next 2-3 मہینے بہت ہی important ہونے والے کہ جو بھی pass through companies نے لیے ہے اس کا کتنا impact آتا ہے in terms of demand destruction کافی analyst کا ماننا ہے کہ اتنا زیادہ pass through ہو گیا ہے جیسے ki Asian pinch کے اندر میں بات کروں تو ایک data ایسا بول رہا تھا کہ january month alone میں انہوں نے 20% price hike اور اس کے بعد انہوں نے 3-60 اور price hike کی ہے تو unfortunately crude کافی elevated رہا ہے کافی global commodities elevated رہے اور میرا ماننا ہے کہ یہ جو impact ہے in terms of margins quarter one اور شاید quarter two میں دیکھے گا اور it will not be until second half of f 23 جہا پہ ہم شاید دیکھیں گے کہ تھوڑا margin normalization ہو رہا ہے تو کافی consensus earnings downgrade ہو چکے on the bottom line front because of the margin hit لیکن آپ پیل کی سیریز کے first day پاتھ with all concerns involved شاید ایک کمٹی جو میں بہت ہی پسند ہے یہاں پہ سومی tomo chemicals india limited زیادہ چرچت نہیں ہے بہت سارا analyst coverage نہیں وہ بھی ہمیں یہ کریٹیریا بہت ہی پسند ہے اور میں اس کے پچھلے 3 quarters کے ریزل دیکھ رہا کمٹی کو بھی روم انپور کسٹ کا پریشر نہیں ہے لیکن بہت اچھی طرح سے انہوں نے یہ پاس تھرہ کیے ہے اور یہ ان کے مارجن میں اتنا ہٹ ہم نے دیکھا نہیں اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اچھپورٹ گروت almost 76% سے ہو رہا ہے and one reason why یہ کمٹی مارجن اچھی طرح سے مینٹین کرے بکوز اچھ نئے پروپرائٹری پروڈک لانچ یہ ایک ایسی جیپنیز کمپنی جس نے انڈیا میں start کیا ان ٹمز ایک اکوزیشن سو ایکسیل گروپ کے اس کے بات انڈیا انڈر انکی سپیشیالیٹی کیمیقل کمپنی دوسری herbicide کمپنی تو they have this export market to cater to and vice versa تو انڈیا میں مانسون بھی اچھا expect کر رہے پاس through کا بہت strong criteria ہے اچھا capax بھی کر رہے جس میں دو کے ایسی ٹنز یہ کمپنی کو easily ملتے بیلنش شیٹ کیش ریچ روک صولید تو میرا ماننا ہے کہ ایسے مارکٹس میں ان طرح کے شیئر اور especially فارم اور اگری تھی تو انڈیا میں میرے کھال سے long term sustainable theme ہے اور جس طرح سے food کی shortage ہے کافی global markets میں تو سمیتو سلسلے آسپاس canfin homes کا top management cnbc آواز کے ساتھ انہیں بھی والا ہے تو سمجھیں گے کیا tail wins ہیں لیکن 645 650 کے لگ canfin homes کارٹ communication منس کی طرف سے اس کے futures میں چاہیں تو آج خرداری کریں 1220 کا stop لگائیے پونے 1300 تک کے targets رچنا جی کی طرف سے سیل کول آتا ہو رچنا جی کل سے سیل انیشییٹ کر رہی ہیں کل پرسو کے سیل کول بہت بڑی اکر کے بھی دیکھے گئے کھوٹک مہیندر بائنگ آج بیچیے 1760 کے stop کے ساتھ ویسے ایک اور منشن کر رہا انہوں نے انٹر گلوب جو ایک بائی کول ہو کرنے کا کول دیا ہے وہ nasdaq کا pressure ہو یا first source کا under performance ہو 127 کے stop کے ساتھ بھگوالی چتم موتا صاحب کا آج کا preferred stock سے دو تھے سیمنز بھی mention کر رہا انہوں نے پراج انڈسٹریز بھی لیکن پراج جو میرے خیال سے کل کوئی کرنے بھی ویروں نے پکڑا بھی تھا stock پر بات چیت بھی ہوئی تھی 384 کے stop کے ساتھ پراج میں آج خرداری کرنے کا مان اور ابھی بات ہوئی پارتیو سے تو ایشن پین سمیتوم و کیمیکلز اس طرح کے stock رکھئے گا ریڈ آر پہ چلیے ان سب stocks پر اپن ہو جائے گا مووز آرہ ہوں گے لیکن اب شروعات کر دیتے ہیں stocks in news کی حرشتہ studios میں اور دلسل brokerage reports کے یرتین بھی آپ کی screens پہ نظر آئیں گے آپ دونوں کو good morning حرشتہ ایک ہی برتھ پہ سارے آج 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 آٹو بکری کے آکڑے آئیں گے لیکن gas price hike ہو چکا ہے جس کا انمان تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے cnbc آواز نے آپ کو بتایا تھا کی gas کی ہی بڑھ گی تو جو 2.9 ڈالر پرتی mmbtu تھا 6.10 ڈالر پرتی mmbtu ہو گیا ہے اس کا impact positively جو رہے گا وہ oil یعنی oil india اور ساتھ ہی ONGC کے لئے رہے گا reliance پر بھی آپ دھیان رکھے گا مہا پر اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے positive طریقے سے لیکن جو negatives ہے جو نقصان ہوگا igl mgl gujarat gas کیونکہ largely ان کو pass on کرنا پڑے گا اگر پورا pass on نہیں کرتے ہیں تو ماجند پر پر رہی پر رکھیں گے ضرور دوسری طرف ntpc ریڈار پر رکھے گا کیونکہ رشیا سانکشن کے چلتے ntpc کا جو بیہار کا project 21,000 کروڑ کا project تھا وہ تھوڑا سا delay ہوتا دکھائے دے گا اس پر ایک impact آتا ہوا صاف نظر آرہا ہے یہ کل ہی پجھلی منتری نے دراصل بیان دیے اور stock پر کچھ آپتیا نکلی ہے کمپنی نے حالا کیس پر بیان دیے دیا ہے کہ supply کا زیادہ اثر نہیں بنتا ہوا دکھائے دے گا کیونکہ پورے global revenue میں اس پلانٹ سے contribution آتا ہے 5% کے revenue کا ہی ہے تو چھوٹا contribution ہے sentimentally impact دیکھنے کو مل سکتا ہے hero moto ریڈار پر رہے گا کیونکہ کل IT department کی اور سے بیان آئے کہ دراصل ایک auto company پر آروپ ہے کہ انہوں نے 800 کروڑ کے bogus payments دکھائے ایک event management company کے umbrella کے نیچے انہوں نے bogus payments کیے ہیں کچھ cash payments کی ہیں بڑا land پاسل خریدنے کے لئے فارم land خریدنے کے لئے تو دیکھتے ہے stock پر کیا action بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے jspl نے دراصل odisha میں دو coal blocks جیتے ہیں یہ commercial اور mining purposes کے لئے دراصل 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 coal blocks آتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور max healthcare جس کے ہم بات کر رہے تھے ایک تگری block ڈیل ہوئی ہے of course KKR کے آم نے یہاں پر اپنا کچھ حصہ بیچا لیکن آپ دیکھیں کس طرح کے فنڈ جڑتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں نوجز بینک sbi mutual fund asian company fund government of singapore smaller cap world fund ان سب نے کل ملا کر قریب 5% تک کا حصہ سٹیک لیا ہے max health care میں تو وہ بھی آپ آج radar پر رکھیں گے stock تمام stocks radar پر رکھنے والے large trades ہو اور in large trades کے چلتے میرے خال سے کل کیونکہ جو exit ہو تو fdii classified ہو گا اور سارے کے سارے لاجلی فائز نے خرداری کری اور کل 3000 لپے کی بائنگ کا آکڑا کل max healthcare میں دراصل کل ملا 33 سو کروڑ کا large trade ہوا تھا جس میں بہت سارے فائز جو ہیں چیک ان کرتے ہو نظر آئے اور ڈی آئی ز ریویز 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 بڑھتی ہوئی بھارتے اس کو کیسے پلے کرا جائے کچھ حد تک ہوگا او او این جی سی میں پتہ نہیں کس حد تک کیونکہ ایف پیویز بھی بن گیا تھا او ایف 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 جو گلوبل پورٹفولیو کی کمپیز ہے اس میں ONGC is one of the cheapest not only in India but in the world اور unfortunately ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو valuation ہے جو ہم نے اچھی راؤنج بھی دیکھیں in terms of oil crossing $120 ابھی ہم نے دیکھا کہ natural gas بھی almost double کر دیا گیا ہے جس سے definitely disproportionate benefit ONGC جیسی کمپی کو ملتا ہے in terms of its cash flows لیکن I think میرا اسا ماننا ہے کہ not only the factor کے ایک PSU کمپی ہے لیکن میرے خیال سے دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر ہم ONG سے پچھلے 10 سال کا track record in terms of جو capital allocation ہے وہ دیکھے تو بہت بڑا question مار کے وہاں پہ بہت ہزاروں کروڑ انہوں نے capex کیا ہے لیکن اس لیہاں سے ان کو جو exploration میں جو فائدہ ہونا چاہیے جس طرح کا volume اور production levels بڑھنے چاہیے وہ بڑے نہیں ہیں تو ایک stagnancy جیسی ہے یہ کمپی میں that is also one of the reasons کہ massive re-rate نہیں ہوتا plus یہ OFS کا supply کا overreinng ہمیشہ رہتا ہے تو despite the fact کافی اچھے positive tailwinds ہوتے ہیں لیکن یہ کمپی میں ہم دیکھتے کہ massive re-rating نہیں ہوتا ہے تو ITC پہ memes ہوتے ہیں تو ONGC پہ تو اس سے بڑے ہوں گے اور دوسرا بھی ESG کے بجے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ONGC میں کوئی ایسا بڑا announcement نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ایک roadmap دے in terms of کیسے ESG کے اچھے criteria بھی وہ match کر پا ہے تو ہمارے لئے ایسے تو تو I think ONGC despite all these tailwinds تھوڑا avoid ہوگا at the best ایک positional trade بنتا ہے دوسرا ہی کمکی جو میرا ماننا ہے Reliance Industries کے جہاں پہ ان کو بھی فائدہ ہوگا they have the potential to ramp up their natural gas production تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے تھوڑا فائدہ ہے لیکن بڑا congomerate ہے تو شاید اتنا impact ایک ہی نیوز کے بجے سے نہ ہے اور in terms of negativity کافی fertilizer manufacturers کے لئے یہ نیوز نیگیٹیو ہے ties manufacturing کے کافی companies کے لئے یہ نیوز نیگیٹیو ہے تو جو song جو صبح ویرو جی نے suggest کیا تھا تو یہ companies کو یہ song hit کرنے والا ہے جیہاں اچھا دیکھیں Reliance پہ بات میں کروں گا اور میں صبح آج اُلےک نہیں کر پایا اپنی رنڈی تھی میں لیکن جب عشوش نے ایک حبر discuss کری لی index کے لئے Reliance کا ویٹیج بہت بڑا ہوتا ہے میں صرف آپ کے سکین پر ایک data دیکھ کر یاد رکھے گا مانس ایک discussion کرنا چاہتا ہوں مانس یاد رکھے گا کوئی بھی call لیجی آپ چاہے investment ہو چاہے technical ہو چاہے future ہو option ہو پلیس آپ اپنے رخ کے نسار لیجے اپنے ویتے سلاکار کی رہ لیجے ہم صرف آنکڑوں پہ بات کر رہے ہیں باقی اس چینل کا سوامی ترپر بندن Reliance industries کے ہاتھ میں لیکن مانس اپنے ایک چیز دیکھی میں ریلائنس کی option chain میں دیکھ رہا تھا اس کی 2600 کی put outstanding contract کھلا ہے مطلب قریب قریب 3127 contract it's huge یعنی 2600 پہ کل بہت بڑا put writer اور ایون پچیس سو پہ بھی اکتیس سو کا contract کھڑا ہو اکتیس سو کا outstanding contract اور اوپر کوئی بڑا call writer zone نہیں ہے بس 2700 پہ دیکھیں قریب 69000 کا ایک call writer کا zone ہے آپ کیسے approach کریں گے ان دو heavy put writers کے اوپر جب reliance ہے 2600 2500 کے port writer کے اوپر آپ کی approach دیکھیں میری approach پہلے بھی خریداری کرنے کی تھی جب reliance نے 2450 levels کو break کیا تھا تب میرا سمجھنا تھا 2700 2500 تک تک دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ دیکھیں تو دو دن پہلے قریب 2688 کے highs لگے ہیں کل profit booking دیکھ لیکن reversal کے سائن نہیں ہے میرا سمجھنا ہے کہ 20 day moving average کے اوپر trade کرتا رہے جو 25 25 کے آس پاس ہے تو آپ کو ہر گراؤوٹ پہ خریداری کرنی ہے possibility بہت زیادہ ہے 2750 کے وہ تو ٹیسٹ ہوں گے اور میں پہلے بھی کافی ایک strong bullish view دیا تھا medium to long term کے لئے ریلائنس میں جہاں پر 29 50 کے بات کی تھی تو وہ ابھی بھی intact ہے میرا سمجھ رکھے گا اس چانل کا سوامیت و پر بند انیس 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 مہنگائی سے چرچہ کی شروعات ہوئی تھی وہ گانے کی بات ہوئی تھی پارت کہہ رہے ہیں اس کو لے کے concern ہے اور مہنگائی کی مار جہلنے لئے تیار ہو جائیے دیش کے دگج بینکر ادھے کوٹک صاحب کیا کہہ رہے ہیں ریٹ ہائک کی تیاری ہو لیے دو تین بار آپ کو جلد ریٹ ہائک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایک بار سنی سنی آئید 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 دو سے تین ریٹ ہائک آئید 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 اب بننے لگی بس دکت یہ کہ دیمانڈ لیڈ انفلیشن پوش نہیں ہے کتہ آئید 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 Ad بروکریجز کے ریڈار پر کیا ہے یہ دن L&T اور سن فارما بلکل آشیش تو دیکھیں جہاں تک کی سن فارما کا سوال ہے اس کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں جو ٹارگیٹ ہے بروکریجز کا خاص کر کے سٹی کا ہوئے گیارہ سو پچاس اور بروکریجز فارما پیک میں پٹیکلرلی سن فارما کو لے کے کافی اتصائد ہیں جو سپیشیالٹی کیمیکل کی پائپ لائن ہے اس کو لے کے گروہ کافی اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسا سٹی کا ماننا ہے فارما سپیش میں ایک پریفرڈ ٹک ہے اور جہاں تک کی ویلیویشنز کا سوال ہے ٹوینٹی فائی ٹائمز ون یور فارورڈ ایپی ایس کمپنی ٹریڈ ہو رہی ہے تو آکرشک ویلیویشنز کے حساب سے بھی سٹی کو یہ شیئر پسند آ رہا ہے سن فارما سے گیر چینج کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں L&T کی طرف جی بی مورگن کی جو ریپورٹ آئی ہے وہاں کمپنی کا ٹارگیٹ ہے اکیس سو روپے حالانکہ اوئل پرائیسز اور جو کمورٹی کاؤس انفلیشن ہے اس سے مارجن پریشر آپ کو شورٹ ٹم میں دکھائے دے گا لیکن جی پی مورگن کا ماننا یہ ہے کہ جو ان کا ہائیڈرو کاربن ڈیویجن ہے جہاں یہ اوئل این گیس کی فیکٹریز لگاتے ہیں اور کےپیکس میں مدد کرتے ہیں وہاں order book آپ کو پک اپ ہوتی ہوئی دکھائے دے گی انفاکٹ جی پی مورگن کا ماننا یہ ہے کہ جیسے ہی جیسے order book آپ کو بنتی ہوئی دکھائے دے گی کمپنی کی اور order wins ہوتے دکھائے دیں گے تو شاید یہ over shadow کریں گے مارجن پریشر کو اور اسی لیے یہاں خریداری کرنی چاہیے current market price اگر آپ دیکھیں تو stock میں اچھا 20% کا upside جی پی مورگن کو لگتا ہے جی ہاں باہ دیکھیں جی پی مورگن جب کہہ رہے ہیں کہ L&T میں ان کو قریب 20% کا upside لگتا ہے it's a matter of time صرف L&T اور آپ دیکھیں ہلکا سا back foot پہ لیکن آپ اس پورے sector کو دیکھئے دیکھٹر صاحب ایک کام کیجئے کہ آپ comments کا versus L&T ABB versus L&T Simmons versus L&T جس کا بھی اگر آپ دیکھیں chart دکھانا چاہیے دکھائیے it's doing well I mean L&T اچھا نہیں کر رہا ہے بھلے اب تک لیکن comments اپنے career کے high پر ABB strong ہو day high پر close ہوا آج میرے خیال سے Simmons پہ جو ٹپڑے کی ہیں عاشی شدر متاجینے تو data اس space کا یاد رکھے گا بہت strong ہے لیکن پچھلے کچھ سمجھے میں ایک cross differential create ہو گیا ہے between rest of اگر آپ دیکھیں capital goods اور L&T میں آگے بڑھتے ہیں یتن سے بات کرتے ہیں اب دیکھیں پہلی تاریخ ہے اور auto bakery کے آنکھ رہائیں گے یتن یہ باریکی سے سنجھائیے کہ exactly ہر verticals میں آپ کیسے numbers کے expectation رکھتے ہیں two wheeler space یہاں تو دکھت کا سبہ اب تک جاری ہے باقی commercial vehicle segments passenger vehicle segment کیا لگ رہا ہے کس پرکار کا impression آئے گا اس بار یہ auto کی بکری کے آنکھرے میں دیکھیں وریندر یہاں جو auto sales کا سب سے بڑا issue ہے وہ ہے rural demand کا slowdown اور in general جو electric scooters ہم بازار میں دیکھنا ہے اس کے current two wheeler کی بکری پر pressure رہے گا in general کیونکہ petrol diesel کے ڈام بھی بڑھ رہے ہیں اور کافی slag ہے تو کئی نہ کہیں یہ اثر ڈالے گا اس مہینے کی auto sales کی بکری پہ اگر ہم March کی بات کریں تو ماروٹی سوزو کی شروعات کرتے ہیں جہاں ایک لاکھ ستر ہزار یونٹس بکنے کا انمان ہے March 22 میں دو پرسنٹ کی گروہت ہوگی مہیندرہ کیونکہ XUV 7W کی order book زبردست ہے یہاں 33% کا ایک زبردست اچھال آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ میں پہلے بتا رہا تھا opening remarks میں rural slowdown ہے تو tractor کی بکری پہ اس کا اثر ہوگا لگ بک 25% سے M&M کی tractor بکری گرنے کا انمان ہے اور جہاں تک کی escorts کا سوال ہے لگ بک 30% sales میں اثر ہونے کا سوال ہے two wheelers پہ آتے ہیں تو یہاں hero moto cop اور بجاج auto دونوں کے ہی sales کے آگرے لگ بک آپ کو 22 سے 23% نیچے دیکھیں گے auto کا سوال ہے 2,85,000 units بکنے کا انمان ہے TVS motors exports سکوٹر sales تھیک ہیں کہیں 3,13,000 units کے آس پاس کی اسٹیمیٹ نمورہ کی آئیشور motors royal infield کی بات کریں تو 70,000 units بکنے کا انمان ہے لگ بک 6% کی گروت اور جہاں تک کی commercial vehicles کا سوال ہے یہاں March کے مہینے میں tax benefits ملتے ہیں depreciation benefits ملتے ہیں اور اسی لئے Ashok Leland کی 2% بڑھنے کا انمان ہے اور Tata Motors truck کی بکری اور electric vehicle کی چلتے یہاں 21% کی growth کا انمان ہے تو بھائیہ سیدھے سیدھے two wheelers دکھت میں رہیں گے demand retail demand خاص طور پہ جو کمزور ہے اس کا اثر rural demand پہ جو impact پڑھ رہا اس کا tractors پہ آپ کو clearly visible ہوگا اس بار کی جب performance آئی گی سی وی ایک ایسے pocket ہو سکتی پر یہ گاڑی آئی ہے جس پرائیس رینج میں آپ کو اگر آپ دیکھیں اندر سے بہت اچھی فیلی ملے گی پہلی بات تو یہ ہے ہاں بس ایک concern ہے آپ نے اگر آپ دیکھیں پیچھے کا جو ایریا ہے نا وہ فائبر کا دیا ہے وہ تھوڑا سا گر آپ دیکھیں میرے کو نیکیٹیو لگا لیکن بڑا ٹرگر جانتے ہیں آشیش کیا ہے سکورپیو اپنے نئے افتار میں آ رہی ہے یہ ابھی اپریل میں اگر آپ دیکھیں اس کا ریلانچ ہے وہ سکورپیو کی ایمیج دیکھیں گا جا کے گوگل پہ ارے ابھی آپ سب کو دکھا دیں گے تو ریزاں پلیز نکلواؤں نا نکلوائیے 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 تو وہ ایک اچھی چیز ہے میرے خیال سے یس ڈیفینیٹلی تھار ایکسیوی سیون ہنٹ کا سٹرونگ ریسپونس اور اب میرے خیال سے آپ کو وہ شاید جو نئے افتار میں سکورپیو آئے گی ایکسیوی سیون ڈبل او کی اس کا ڈیش بورڈ جو اپگریڈ ہو چکا ہے ایکسیوی فائی ڈبل او کے سامنے یتن بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا ڈریکٹر صاحب نے وہ ایکسیوی فائی ڈبل او کی پچچر ریپلیس کر کے ایکسیوی سیون ڈبل او کر دی ہے آشیش آپ آپ کے پاس ایکسیوی فائی ڈبل او ہے اس کو کچھ ریپلیس کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے کہ تو یہاں سیلز تھوڑی ہماری امپروو ہو جائے ایم ایم گلی ایم ڈی تڑھوانے کی نوبت پڑ گئی ہے ایسی مہنگائی پڑ رہی ہے اچھا وہ نئی جو سکورپیو آنے والی ہے اس کی ایمیج آپ لوگ کی سکرینز پہ آ جائے گی وہ تھوڑی دیر میں لیکن یہ مون محول اور اس بیچ ہشدہ نے بھی ایک اپ ڈیٹ دیا نہیں نہیں یہ تو ایکسیوی سیون ڈبل او آگئی ایک سکورپیو کی بھی دکھائیں گے بعد میں جو ویرو جس کی بات کر رہا ہے جو اپریل میں لانچ تیاری ہو رہی ہے اچھا اس بیچ ایک بات اور دھیان رکھے گا آج تمام گاڑیوں کی قیمتیں آج سے مہنگی ہونے جا رہی ہیں کچھ نے تو الاؤنس کر رہے ہیں سبزیکونٹ ڈیٹس پہ ان کے دام بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آج ٹویوٹا ٹاٹا موٹرز کی سی ویز بی ایم ڈبلو اور مرسیڈیز کی گاڑیاں سب مہنگی آج سے وہ انپوٹ کاؤس پریشرز ہیں جو پاس آن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن ہیرو موٹو کاؤپ بہت بڑا ریڈ بار بناتا جب وہ کچھ اپ ڈیٹس آئے تھے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد پریشر پریشر کے بعد دو دن ریکاوری اور اب پھر سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹ جو لاجلی کہا جا رہا ہے ہیرو موٹو کاؤپ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے آٹھ سو کروڑ روپے کے ایشوز سامنے آئے ہیں پر ہیرو موٹو کاؤپ کو کچھ کچھ کلیاریٹی آ رہی ہے مانس کیا چارٹس پہ دیکھ کر یا نہیں اس چوک سے ابھی دور رہنا ہے ایکسٹریمیلی وولٹائل نیوز فلوز کے بیچ میں کیسے آپ پروچ کرو گے آپ دیکھیں میں فیلال کے لیے تو کو کوئی ٹیڈ نہیں لوں گا ہیرو موٹو کاؤپ میں کیونکہ کلیارٹی چارٹس پہ نہیں لگتی ہے ٹونٹی ٹی موئنگ ایوریٹس کے نیچے ٹیٹ کر رہا ہے جب تک چوبیس سو روپے کے لیوز بریک نہ ہو تب تک ہیرو موٹو کاؤپ میں خریداری نہیں کر کے چلنی اس سے بہتر سٹاک تو ایم ایم ہے جہاں پر آلڈی ہم نے بریک آؤٹ دیکھی ہے کل تو پکس کے طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑیا موو آتا ہو اچھا اب جرہ وہ اس سے پہلے ہم کنٹینس پری اوپن میں چلے جائیں ویرو جو آپ نے ایک بڑا کیو دیا تھا کی ریٹیلڈ انیلیسز رولوور شیٹ کی کل رات میں آپ نے سنایا ہے کافی مینڈ نائٹ آئل برن کیا ہے کیا نکل کر آیا دیکھیں بلکل دیکھیں یہ ٹاپ رولوورس کی شیٹ ہے دیکھیں یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی سٹاک ریکمینیشن نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائی کیجئے یہ سیل کیجئے no not exactly سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک روس آل سیکٹرز یہ سٹاک سب سے بڑیاں رولوور دیکھے گئے ہیں with positive rollovers with positive cost یعنی جس کا بدلہ آپ کو اگر آپ دیکھیں strong پی کرنا پڑا ہو یہ ہو گئے نفٹی نفٹی بینک strong rollovers تھے 18 month high ایو سمال فیننس بینک آشش بینکنگ میں سب سے strong rollover 95% سیمنٹ سپیس میں ڈالمیا بھارت 98% defense سپیس میں چارتی کے لیے جا کے دیکھ لیجئے گا آپ HL کو قریب قریب 98% رولوورز housing finance کمپنیز میں کینفن ہومز قریب قریب 98% رولوور infrastructure power space میں آپ آ جائیے تو ادانی انٹرپائزز 96% FMCG میں آشش ایک corporate event restructuring کے بعد تاٹا کنزیومر نے چارٹس پر ایک بہت بڑا breakout دیا ہے یہاں پہ 98% رولوور پی وی آر حالانکہ اب تھم گیا بڑی خبر کے بعد لیکن 93% رولوور اس کے بعد جی ایس پیل metal space میں 97% رولوور تاٹا کمیونکیشن ٹیلی کام space میں لگ بھگ 99% رولوور جو کی مانس کی call بھی تھی ہوتیلز ایوییشن اور آئی تنگ ٹرول سوریزم کی تھیم کو پلے کر آیا ہے ڈیریویٹیوز میں لوگوں نے ڈیلٹا کورپ کے ذریعے 95% رولوور آشیش LTTS mid cap آئی تی میں یہاں پہ قریب 95% رولوور اور ایک اور آخری عادت برلا فیشن یہاں پہ قریب 97% رولوور آپ دیکھئے نا اس بار 97 ہے کیا پرفارمنس دی اسیس روک پچھلی بار 94% رولوور تھا تو یہ کچھ اسیس روک جو کہ آشیش across all sectors اپنے اپنے سیکٹر میں سب سے زیادہ رولوور کسٹ کے ساتھ اپریل کی سیریز میں گئے آشیش بڑیا ان سب سٹوکس کو آئٹ کر لیا میں ان کو لڈاپ رکھیں گے کوشش کروں گے ان میں سے کڑی سارے سٹوکس کے ویوز بھی لے لیے جائیں جیسپیل کی بات کری جیسپیل خبروں میں بھی بلوگ جیتنے کی 97% کا رول آور ویرو مینشن کر رہے اور کل ان کے ایمپلوئی بینفیٹ ٹرس نے بھی خرداری کری 57 لیک 50 thousand شیئرز اٹھا لیے بجار سے جیسپیل میرے خیال سے کل کمائی کار دم میں ویرو کے ساتھ کر رہا تھا مانزی آپ نے اٹھایا تا شاید یہ سٹوک ہے نا جی برکل ری ویڈی کل لیں اس کو آج خبروں کا ترکہ ہے اس 585 سے لیکن 6 سنت تک کے باب آپ کو جند دیکھ لیں مل سکتے پہ یہ positional بھی ہو ہے آش بہت جی اس سٹرکچر پر آپ کی رائے کیا ہے سٹرونگ رولو ورس 95% کی پیچھلے ڈیڑھ مہینے سے پرائیس بیہیور واقعی کافی سٹرونگ ہے آپ سمال فنانس بینک میں کافی امپریسیو ہے اور اوائی ڈیٹا بھی یہی سیجسٹ کر رہا ہے کہ یہاں سے ایک فردر موو دیکھنے مل سکتا ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے ایو فنانس بینک کے لئے تیرہ سو کا ہے جو یہاں سے کرنٹ لیول پر ایک پوزیشن ضرور بنائی جا سکتی ہے جن کو بنانا ہے بارہ سو پچھس کے کیسے لگا کر ہمیں لگتا ہے کہ تیرہ سو تک تک ٹارگٹ دیکھنے مل سکتے ہیں ایو سمال فنانس بینک یہاں پر رویوز کافی سٹرونگ تھے اس کے بعد آتے ہیں جرہ تاٹا کنزیومر پہ دیکھئے کل ایف ایم سی جی باسکت چاہے وہ ایچویل ہو ایچویل نے کل کافی سٹرونگ اٹیمپ لیا چاہے تاٹا کنزیومر ہو چاہے وہ ڈابر ہو چاہے وہ میری کو ہو کل سارے کے سارے ایف ایم سی جی ڈے ہائی پہ ہمارے ساتھ ریشنہ جی بھی نہیں ہوگی میرے خیال سے بھی تو بات کرتے ہیں مانس جی تاٹا کنزیومر پہ آپ کا ٹیک ٹیپل سی دیکھیں تاٹا کنزیومر پہ بہت سٹرونگ ویو ہے جہاں پر بہت سارے ایف ایم سی جی اپنے ٹوہنڈرڈ ایم ایوی بہت کنزیومر بہت دیکھتے کو بلا ہے آئی تنگ یہاں پر آپ کم سے کبھل شوٹ تم کی بات کری تو آٹھ سو آٹھ سو پانس تک دیکھنے کو مل جائیں گے سی سی آہ ویرین جی مجھے لگتا آہ کا سیٹ اپ کافی پرامیسنگ لگ رہا ہے جس طریقے سے پوری سیریز میں اگر ہم دیکھیں تو سٹوک میں جس طریقے سے ایکٹیویٹی دیکھنے کو مل ہمیں لگتا ہے یہ سٹوک یہاں سے پندرہ سو کا لیول جیسے ہی کروس کرے گا سکتا کوئی ڈپ ملتی تو ایڈ کرے ون فور فور زیرو سٹوپ لوس رکھ سٹوک پہ لانگ سائی کرنے کی سلا دیں گے ملتی ہے ریس سکین پر لوس س ہیں بٹ کنٹرول پون پون پسند کی آدھا پسند کے گراب دیکھیں سیون ٹین فور سکس تھری تری ہتتر آنگ نیچے کرتا بہ آپ سکین پہ شروعات تکس کیا کہتے ہیں جنا آئیے دیکھتے ہیں سترہ دو سو چوال سترہ 435 31 سنگ نیچے نیفٹی اور سنسکس لبھا 27 آنگ پر 58 573 کے زون میں نیفٹی کریب 47 447 پہ یعنی ماتر 18 آنگ نیچے تو ایسی کوئی شروعات تکس مگر پینک کس تھی نظر نہیں آرہی آج صبح جب ہم نے پہلی بار نیفٹی کو دیکھا سکین پر وزبل نہیں ہے سٹاک سپسیفک کیا ہو رہا ہے ایکس سکین پہ سکین پہ سکین پہ سکین سکین پہ سکین پہ اور دیلٹا کورپ بھی شامل وہ بھی سکین سکین کرتا آر اور کچھ سٹاک سکین مشمار آنگ سکین نیفٹی فیفٹی اور اس کرم میں آپ سکین سٹرونگ اور ایک بتاؤں کہ ایک ڈیڈی گیٹی ڈسکشن اس سٹاک پہ ہوا تھا آج پھر اس بات کو منشن کروں گا کہ پلیز جائیے گا سنس اس فائی آج ویکلی چار جو پورے ہو جائیں گے لگ پھگ دو ہزار گیارہ کے بار پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سٹاک ایک بیس فائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے 200 week exponential موی ایراج کے پاس ہیسٹوری کلی یہ لیول ہمیشہ ایچویل کرتا ہے یہ بات آپ کی پری اوپن کی سیونٹین فور تری تری کاریب 22 انکو کھا دیکھیں سیمیت دائرے کا نقصان آج کی سیدھا سوڈا کی تھی کی کنویشن کس چیز کو لکھے بنا کہاں کر رہے تھے وہ فوکس بی سٹریٹ آئیے دیکھتے سیدھا سوڈا کا اپنیٹ میری دس کی جو آج سیدھا سوڈا کی ٹیم ہے وہ آپ کی سکرین پڑا شروعات کچھ ہرے نشان والے سٹاکس پیل ایک تو آکشن میں بٹس جی تھی پلس ان کا جو ایمپلائی بینفیٹ ٹرسٹرز نکل اگریسف خرداری میکس ہیلتھ کیر جس میں کیاک انویسمنٹ نے ایک لارج ٹویٹ کے ذریعے پونے دس کروڑ چھئرز بیچے تھے بہت مارکی انویسٹرز چیک ان کرتے میں نظر آئے زیادہ تر دگج ایف آئیز نے انٹری کری ہے اسی لئے مینچن کر رہا ہوں کل کے پیشور سے شاید بڑیا اُبھرنا چاہیے یہ سٹاک نورانہ ہردالے کرشنا میڈیکل اسی لئے کی آئی ایمیس اسی لئے صرف کی میکس ہیلک کیر میں جس طرح سے ایف آئیز کا رجان دیکھنے کو ملا انٹریسٹنگ تھا تو مجھے لگتا آج باقی ہسپیٹل پیرز جو ہیں ان کو رکھیں گے ریڈال اپولو اپنے سیٹ اوپ ایشوز سے جو جرہ ہے نفٹی انکلوزن اس سے پہلے کا موو انکلوزن کے باد کچھ دباو تو اسی لئے اس کو سنگل آؤٹ کر کے ہٹا دیا باقی اس کے نیکس ہل کے پیرز ہیڈ آ ایشن پینٹس برجر پینٹس کنزمشن لیٹی سٹوریز میں کل سیکنڈ ہاف میں کچھ اپ دکھا رہا تھا ایف 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 سی جن پیک کو لیڈ کرا مومنٹم کنٹین ہونا چاہیے لیکن ایشن پینٹ برجر پینٹ سی لیے کیونکہ آر فردر کول آف ہو گئے آج شبہ تو 104 105 ڈالر سپے سمیں نظر آرہا جب لین فوڈ ورگز بھی کنزمشن لیٹی سٹوریز اس کے وو سٹاک سپیٹ کی ریکارڈ ڈیٹ بھی لیوپین پیٹا ہوا سٹاک ہے یہ دیان رکھ گا پر اس کے ہر پلانٹ کو لے کر آب دککت آنی شروع ہو چکی اسی لیے زیادہ concern لیے دیکھتے ہیں بہت میننگفولی ریٹ پہ ہوگا نہیں کیونکہ بیٹن آن سٹاک دکت کتاری سینکشن کی وجہ سے ہیرو موٹو کے اوپر جو سرچ سیزر ہوا تھا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا تو انہوں نے جانکاری دی ہے کہ آٹھ سو کرون روپے کی بھوگس بل پائے گئے ہیں اور کئی ساری اور انیمیت تائیں ہیں اس کی وجہ سے سٹاک دھا رہے سکتا باقی آتو لٹو بجاج آٹو مارو تی سوز کی ٹی وی سو موٹی سم پیش رہے کیونکہ نمبر سانے والے ہیں نیچرل گیس کی پرائیس بڑھ گئے ہیں پیٹرول ڈیزل کی پرائیس روز بڑھی رہے ہے اور انٹری لیبل کی گاڑیوں کے دام بھی لگ تار کمپنیاں بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے میں لگتا ہے کہ سیکٹور پیش پیش بڑھ سکتا ہے لیکن چلیے سیدھا سودھا کی ٹیم کو دکھانے کا ایک تو ہوا کچھ اثر میں دکھاتا ہے آپ کو نیفٹی ہر نشان میں بات کرتے کرتے پھر چار رنگ نیچ ہے دیکھئے ایک چیز رائد رکھ گا دو تین بہت کر سٹوکس ہیں جو کی اپنی بھومی کا نبھا سکتے ہیں اس میں دیکھیں ایشن پینٹس ہے اس میں دیکھیں ایش ٹی ایش بینک ہے لیکن ایک کام کرتے پھر اس ٹیم کام کرتے ہیں آشش اور نیلی جی کی تو جی ایس وی سٹیل میں خریداری کرنے کی رائے رہے گی یہ نیرس جی کی ٹیم سے ہے یہاں پر اگر آپ دیکھئے تو ایک دن پہلے پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی بڑھ کل لور لیبل پہ پھر سے باؤنڈ بیک دیکھنے کو ملا اور میں نے پہلے ہی میٹل شیطر کی بات کی کہ وہاں پر سٹن بہت لگتی ہے تو جی ایس وی سٹیل میں خریداری کرنے کی رائے رہے گی سیون انڈڈ سپٹین کے سٹوپ لاؤ سے خریداری کریے اوپر کی طرف سیون انڈڈ سکٹی فائل سکٹ کے ٹارگٹس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور دوسرا آشی جی کی ٹیم سے پھر سے ایک میٹل شیطر کی بات کریں گے جو میری پریفرنس پہلے تھی یہ سٹاک ہے جندل سٹیل جہاں پر خریداری کرنے کی رائے رہے گی کہ وہ انٹرڈے کے لیے ٹیٹ لے رہے ہیں تو 519 کے سٹوپ لاؤ سے خریداری کریے 555 پہ ٹارگٹ کے لیے اوکے تو یہ دونوں سٹاکز رکھئے گے اڈار پہ میٹلز ہیں مانس جی کی پسند ہاں جیس پیل تو کل مانس جی نے پک کر رہی تھا جیس ڈبلو سٹیل بھی اب نیر جی کی ٹیم سے ان کو پسند آتا ہوا ان سٹاکز میں شاید اچھا مومنٹم آئے خیر جب بازار کھلیں گے تب اس پہ باتچیت اور ہو جائے گی آج کے ٹاپ کالز سکرینز پہ لے آئیے گا ریوزیٹ کر لے جائے اس کے بعد جو پری اوپن سٹل ہوا ہے اس پہ ہوگی فوکس ہنڈال کو ایک سیل کال تھا اسیت کی طرف سے سکرینز پہ آگے دیکھئے ٹاپ کالز ہنڈال کو سیل کینفین ہومز بائے ہے پالویا ساپ کا ٹاٹا کمیونکیشن فیوچرز بائے ہیں مانس کے رچنا جی کا کہنا ہے کوٹک مہندرہ بینگ اس میں ایک سیل انیشیئٹ کیا جا سکتا ہے گابہ سر آج پھر نال کو پہ دعو لگا رہے ہیں تو ایک اور میٹل سٹاک میٹل شاہد آج اچھا کرے گا اٹلیس ٹیکنیکل سو لگ رہا یہ کہہ رہے ہیں بہیتی ساپ نے چنا ہے فرس سوس لیکن یہ بھی ایک سیل کال کی طور پہ چطموتا ساپ کا پریفرڈ پک تھا پراج کھریدنا ہے اور ساتھ میں پارتھو نے منشن کرا ایشن پرینٹس کو اس میں بھی ایک بائی کال انیشیئٹ کیا جا سکتا ہے جو پری اوپن سیٹل ہوا ہے فلیٹش ٹریٹری پر ہے جیسے ویرو نے پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا تھا میس پچیز چبیز پوائنٹ کے دباو کے ساتھ چھے نفٹی شروعات کرے سینس ایکس تو اور بھی فلیٹش نوٹ پر ایک دم ہی کل کے کلوزنگ لیولز کے آس پاس شروعات کرے گا تو شروعاتی ٹکس جو ایش جی اکسی طرف سے خاصی کمزوری کے تھے آدھے پرسنٹ سے زیادہ کہ ایسا نہیں ہے ہم تھوڑا سا فلیٹش ٹرین میں ہم شاید شروعات کریں تھوڑا سا مائنر انڈر پرفارمنس نفٹی بینک کا ایک چتھائی فیزنی کے دباو کے ساتھ نفٹی بینک اس سمیے لگ رہا ہے شروعات کرے گا پری اوپن جو سیٹل ہوا ہے کچھ سٹاکس کا رجان دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو ہیرو موٹو کوب شاید ٹاپ لوزر بنے گا نفٹی کا ان خبروں کے چلتے ہیں پانچ پرسنٹ تک کا دباو ہیوی ویٹس میں ایش ڈی ایف سی لیمٹیڈ انفوسس آئی سی آئی سی آئی بینک ایس بی آئی اور لاسن انٹو برو یہ ہیوی ویٹس ہیں جو دباو دکھا سکتے ہیں انٹی پی سی خبروں کے بیچ میں سٹرنٹ کے ساتھ ایشن پینٹس مضبوطی کے ساتھ اپولو آسپٹلز انکلوزن کے بعد کل دباو تھا آج ایک پرسنٹ اوپر بھارتی ایٹل اپنی نوٹسور جننی ریزیوم کرتا ہو نظر آئے گا یہ انڈیکیشنز آتے ہوئے لیکن جو پری اوپن سیٹل ہو اس پہ ویرو کے ویزنو اس سے پہلے آج صبح انٹرگلو پہ رشنہ جی کا ٹریٹ تھا بھائے کا اور اس سے پہلے چرچہ میں نکل کے آیا کہ انٹرگلو پیویشن نے اپنے پائلٹس کی سیلری کو بڑیہ ریوائز کر دیا ہے وہ کوویڈ ٹائم سے کاٹی کی بھی گئی تھی دیان رکھیں تو رین سٹیٹ کرنے کی انٹرگلوپ کی طرف سے کوشش ہوتی ہوئی تو ویرو کی ہوپ جاگی ہیں کہ ہمارا جب باری آئے گی تو شاید بڑیہ ریویجن دیکھنے کو ملے لیکن ویرو آپ وہ پتہ نہیں ہماریاں کیا ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں لیکن ایک آفر ہے زیلنسکی صاحب نے آج صبح اپنے دو جنرلز کو نکال دیا ہے وہ پوسٹ کھالی ہے جانا چاہیں گے کیا نہیں نہیں میں نے انیس سر انٹھانوے میں انڈی اے پیپر دیا تھا میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا یہ درباہ گیا تھا یہ آپ کو چیزو بتائیے چلائے بات میں نے تو پیپر ہی نہیں دیا تھا اٹمٹی نہیں کرنا تھا چھوڑ دیا میں نے لیکن ویرو جو پری اوپن سیٹل ہوا ہے کیا ویو بن رہا ہے سیونٹین فور ترٹی سیونٹین فور فورٹی کے لیبلز کے آس پاس نفٹی اور ہلکی کمزوری کے ساتھ نفٹی بانگ اچھا ایک منہ ایک منہ اسکورٹ کے بگری آپ لوگ دیکھ لیجئے پری اوپن آنے سے پہلے میں ٹیکنیکل ویو لے لوں گا ساری ویرو آپ ہی کنٹینیو کرو آشش اس اوپننگ میں اچھی بات ہے کہ ہم ویسٹیکٹی لاؤسز دیکھ رہے ہیں دو چیز یاد رکھے گا کل یو ایس میں گرہاوٹ تھی لیکن ڈال فیوچرز اب قریب قریب سوا سو پوائنٹ اوپر ہے تو آپ کو بہت تال بیل بٹھانا پڑے گا سپوٹ ہمارا جو بیس ہے آشش اس کا بیس ون مطلب قریب سمجھ دیجئے آپ سترہ چارسو گیارہ اور تین سو چھپن کے اوپر جب تک ہے ہم شورٹ نہیں کریں گے اور نہ اپنے لونگ سکاٹیں گے چاہے وہ سترہ چھے سو کی کال ہو یا پھر اگر آپ آپ کے پاس فیوچرز ہیں تو اس فرسٹ بیس کے اوپر لونگ رہیں گے لیکن جہاں تک اس ڈپ کو بائے کرنے کا سوال ہے آشش تھوڑی سی سٹیبلیٹی آن دیجئے دیکھئے کہ اچھے خبروں کے بیچ میں ریلائنس کیا کر رہا ہے اچھتیر سی بینک کیا کر رہا ہے کوٹہ کیا کر رہا ہے سو گیو سم ٹائم یاد رکھیں کہ یہ سیریز کا پہلا دن ہے اور میرے کو دوسری پوزٹیو چیز وہ یہ لگ رہی ہے آشش کہ بینک ٹفٹی اس کولیپس میں اگر آپ دیکھیں آج بہت بڑا یا پھر گراوٹ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے ہارڈلی پیچھتر پوائنٹ نیچے ہے اپنے آپشن ٹوہنڈڈ ڈیما کے زون سے ایک سٹرونگ ڈیفرینشل بینٹین کر کے چل رہا ہے کروڈ میں گراوٹ ہے ریت سنسیٹیوز تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں اس سے کمفرٹ فیل کریں گے اور ایک ہوا چیز دیکھیں آپ نے آشش look at mid cap mid cap اگر ہرے میں ہے تو یہ market breath کو ٹھیک ٹاک رکھیں گے تو ایسی لئے کروں گا no shorting thoughts we are still above first base تھوڑا سا stability آئے گی تو stock futures کا behavior دیکھ کے بائے کریں گے آشش ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ہو گئی free open settle ہونے کے بعد کی ویڈیو کی بڑیہ کمنٹری اس بیچے اسکارٹس کے بگری کے آنکڑ سکرین پر لے کر آئیے گا ہیں تو سال در سال اٹھارہ پرسنٹ کا دباف بارہ تین سو سہتیس کے سامنے دس ہزار چوہتر کا آکڑا پھر یہ آکڑا بزار امید سے بہتر ہے اسکارٹس کی بگری کا نمان تھا آٹھ ہزار پانچ سو یونٹ کا دس ہزار سے زیادہ گاریاں بیچیں ہیں تو expectation سے بہتر سال در سال ضرور تھوڑا سا دباف لیکن اسکارٹس چارٹس پہ کیسا لگتا یہ جان لیا جا رشنہ جی آپ بتائیے اسکارٹس کا چارٹ کیونکہ آپ نے کچھ آٹو سٹاکس پہ پچھلے کچھ دن سے ٹویٹ دے بھی رہو آپ جی اسکارٹس کی جہاں تک باتیں یہاں پہ there is there is a possibility کہ یہاں پہ اپنو آئے گا provided یہ کاؤنٹر سیونٹی فیفٹی کے اوپر فیوشرز کے حساب سے جائے گا جب تک سترہ سو بیس کے اوپر نہیں جاتا تب تک there is a problem جو اس کاؤنٹر کو ڈاؤن سیٹ پہ بھی لے کے جا سکتی ہے سودہ سو ساٹھ کی طرف تو سترہ سو بیس سے پہلے بائن نہ کرے اوکے یہ ہو گیا اسکارٹس پہ ویو کچھ سٹاکس جو آج تھوڑی حرکت میں ہیں ہیرو موٹو کب کا دباو اچھا کاسا ہے وہ میں نے مارک کرا تھا اسکارٹس ویق ہے سوہ پرسنٹ پری اوپن میں سیڈل ہوا تھا نمبرز اس کے جز بعد آئے تو نمبرز پہ دیکھتے ہیں کس طرح کا ریاکشن بنتا ہے اس کے بعد آٹو سٹاکس پہ ریوزٹ کر لیں گے سب سے پہلے اسکارٹس کے نمبرز ہیں اب کچھ دیر بعد مارکتی کے نمبرز ہوتفولی آنے چاہیے پر انٹی پی سی تمام بوری خبروں کے بیچ میں سٹرنٹ کے ساتھ ہی اپروچ کرنا آج کے سیشن کو دو ڈھائی پرسنٹ کے اوچھال کے ساتھ انٹی پی سی میں اس سمیں کام کا آج بہیتی صاحب بہیتی صاحب آپ سے پوچھنا بھول گیا ستپتے صاحب آج سب سے فون نہیں اٹھا رہے ہیں بردے کے بعد کہا تو تھا آپ لوگ ہوتے تو پارٹی دیتا آپ تو پونہ میں تھے بلائے نہیں بلائے ہم نے ویش ضرور کیا ہم نے بھی کیا وہ بلائے نہیں انہوں نے اور آپ فون نہیں نہیں ڈھائے رہا سبے آج کیا انہوں نے بتا رکھتا آج ہوں گے نہیں بہیتی صاحب جب آپ دیکھیں بتائیے انٹی پی سی آج خبروں خراب خبریں سٹاک سٹرنٹ میں جی اوورال چارٹ سٹرکچر تو کافی اچھا ہے آشی جی کل بھی ہم نے دیکھا کہ پرسو کے ساتھ میں ٹونٹی ڈیما کے پاس ایک بار جا کے ٹیسٹ کیا تھا بٹ وہیں سے باؤنس بیک کیا تو اوورال سٹرنٹ کافی ہے انٹی پی سی کے کاؤنٹر میں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے بھی اپسویں دیکھنے کنٹی نیسلی مل سکتا ہے جو ٹارگٹس نکل کر آرہے وہ ٹھوٹی سیون وان تیٹی ایٹ کے ٹارگٹس انٹی پی سی کے آرہے بس بھی لانگ ہے ضرور ہولڈ کریں وان تیٹی فور کا ٹریلنگ ایسل مینٹین کر گئے ٹیک بات ہے اور آج لکھر سٹوک بھی ریڈ آب پر رکھیں گے سب سے سب پوری نوٹ آ رہے ہیں تو دیکھتے کس طرح پرفارمنس ہوتا بھئی گولڈن جملی دیکھیں جلیے ہفتے کا آخری دن نئی سیریز کا آغاز تھوڑے سے فلانٹیش میوٹیڈ نوٹ پر تیس پوائنٹ کے دباب کے ساتھ نپٹی کامکا کی شروعات کرتا ہوا کل بھی ہم نے دیکھا تھا فلائٹ لائن کے آس پاس ایکسپاری کا دن سیشن کلملیٹ ہوا تھا آج بھی ہلکی کمزوری موٹا موٹیکل کی کلوزنگ لیولز کے آس پاس تھوڑی کمزوری سیونٹین ٹیپل فور کے زونز ہیں یا سترہ چار سو پچاس ٹو بھی کنوینینٹ ان لیولز کے آس پاس شروعات ہوتی ہوئی تو ایک فلائٹ شروعات بری نہیں ہے گیون ایسی ایکس نیفٹی گیون یو ایسی جو ہم نے اوورنائٹ کیوز پکاپ کر رہے تھے گیون جس طرح سے ایشیا کامکاج کر رہا تھا نیفٹی انگرین اب اس سمیں کامکاج کرتا ہوا تو بڑیا چار سو ستر کے آس پاس کے زون چار سو پیتالیس کے آس پاس شروعات تھوڑا سا سنگھوں کے اب ہم چار سو ستر کے آس پاس بڑھتے ہوئے نیفٹی آئیٹی ایک چھتائی فیزدی کا دباب نیفٹی بینک ہلکی کمزوری یہ دونوں ہلکی ہلکی کمزوری کے ساتھ کامکاج لیکن آئیٹی میں کچھ ویکنس بڑھ رہی ہے یہ نیزڈیک انڈیکیٹ کر رہا تھا نیزڈیک میں پرسوں بھی زیادہ دباب تھا جب ڈاؤ فلیٹ تھا نیزڈیک کل فیڈ ڈیڑ پرسنٹ کمزور تھا تو آئیٹی میں دباب ہے گروتھ سٹاکس کو لیکے کنزرنز پر اتنی زلدی ہم ریاکتے نہیں پھر بھی ایک تیہائی فیزدی کے دباب کے ساتھ ہم نے آپ ایک آمکاج شروعات کری ہے نیفٹی بینک ہلکی کمزوری کے ساتھ پچپننگ کے ہلکے دباب کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوا تو نیفٹی فلیٹ لائن کے آس پاس موٹا موٹی ہے میڈ کیپ سمال کیپ سے پر دیکھ لیتے ہیں میڈ کیپ فلیٹ شروعات کرتے ہوئے سمال کیپ جیڈیکٹر صاحب وہی پر سکرین پر لائے گئے کوئی کلی تو آپ کو پتہ چل جائے گا سمال کیپ بھی فلیٹ لیکن ایڈوانسز کے فیور میں ہے تھریز ٹو ون شروعاتی ٹکس جو ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں نیفٹی فیفٹی کو ایک دم فلیٹ لائن کے آس پاس نیفٹی بینک آئیٹی کا ویکنس تھوڑی سی گھرپ کر رہی ہے دو تیہائی فیزدی کے دباو کے ساتھ آئیٹی انڈیکس کامکاج کرتا ہو ہم نے جب شبہ پہلے آپ شبہ کیا تھوڑی در پہلے دیکھا تھا تو ایک چھتہی ایک تیہائی فیزدی کا ہی دباو تھا وہ دباو آئیٹی کا بڑھ رہا ہے بانکس فلیٹ ہے نیفٹی فلیٹ ہے تو دکھائیے جب آپ وہ ہیٹ میپ وہ پچاس نیفٹی کے سٹاکس ہے کس طرح کا موڈ ماہول ہے جو چل رہا ہے پہلے اس پہ بات کر لی جائے چل رہا ہے نٹی پی سی پاور گریٹ تو پاور لیٹڈ سٹاکس کمولٹی پلیس اوئل این گیس یہ وہ سپیسز ہیں اوئن جی سی مضبوطی کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہو کل بھی سٹرنٹ تھی تھوڑی بہت پرسوں کے دباو سو بھرنے کی کوشش کر رہا تھا آج ڈیڑھ پرسنٹ کا اچھال بھارتی ایٹل یہ سٹاک تھوڑا سا بریدر لیا اور اب واپس سوہ ڈیڑھ پرسنٹ کے اچھال کے ساتھ کام کاج گزب کا موو اب دید دیر آ رہا ہے اور ایک ہیوی ویٹ ہے بجاج فن سرف مجھے نظر آ رہا ریلائنس ہرے میں کوٹک ہرے میں آئی ٹی سی انگرین فل سے کام کاج کرتا ہوا ٹاٹا کنزیومر تو بیسیکلی اپ موو آنے شروع تے کل سیشن کی ہائلائٹ تی سیکنڈ آف کی اپ موو مہندرہ ان مہندرہ باتچیت ہوئی سٹرنٹھ ہے سٹاک کے ساتھ اور مہندرہ ان مہندرہ آج پھر ایک چتھائی فیزدی کے اچھال کے ساتھ اچھی بات ریلائنس کا پائیدات بڑھتا چلے آ رہا ایک تیہائی فیزدی اب وہ بسر چلا گیا مضبوط تھوڑا بہت مومنٹ اپ پکاپ ہوتا ہوا HDFC بینک اس کے بگل میں ایک اور ہیوی ویٹ آدھے پرسنٹ کے اچھال کے ساتھ کامکاج کی شروعات ہوتی ہوئی یہ کچھ ہیوی ویٹس ہیں جو اس سمیں موو دکھاتے ہوئے دباو کھاں پر ہے انفوسز ہیوی ویٹ ڈیڑھ پرسنٹ کمزور HDFC لیمیٹیڈ ہیوی ویٹ تین چوتھائی فیزدی کا دباو مجھا ICICI بینک نظر آ رہا تھا دو تین ہائی فیزدی کے دباو کے ساتھ ICICI بینک میں کامکاج تو یہ وہ ہیوی ویٹ اچھویل دباو میں آدھے پرسنٹ مورتی دباو میں آدھے پرسنٹ ہیرو موٹو کاف تو خیر اپنی خبروں کے چلتے ہیں نفٹی کا ٹاپ لوزر اب سارے پانچ پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ ہیرو موٹو کاف کامکاج کرتا ہوا تو بڑا ریڈ بار بناتا دو چھوٹے گرین بار بنے اور اس تین ہی سٹرونگ آپ اسے ریورسل ہے اور ساڑھے پانچ پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ ہیرو موٹو کاف اس سمیں کامکاج کر رہا ہے تو یہ اب تک کی تصویر ہے موٹا موٹی کئی سارے ہیوی ویٹ تو تھوڑا سا دباو بناتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے نفٹی لیکن تصر ہے بیسی کلی اس سمیں بول سو بیئرز کے بیچ میں نفٹی کل کے کلوزنگ لیولز کے آس پاس ہی اس سمیں کامکاج کرتا ہوا انٹرسٹنگ شروعات ہوتی ہوئی اور بری نہیں جیسے میں نے کہا گلوبل کیوز کو اگر میں پرسپیکٹیو میں رکھوں ہم شاید اس کروڑ کو کول آف ہونے پر زیادہ ریاک کر رہے ہیں اس سمیں اور بھارتی بزار کے لئے طور پر اچھی پوزٹیو خبرے ہوتی ہیں اور رشیہ کے اس ڈیلیگیشن سے کچھ اچھی خبر آگئی تو باتا لگ جرہاں واپس انڈیکس کی طرف لے کر آئیے گا ہم فلیٹ چھوڑکے کہتے ہیں فلیٹی لٹ کیا ہے فلیٹ کامکاج اس میں نفٹی بینک تھوڑے سے ٹکز دکھانے کی کوشش کر رہا ہے نفٹی آئیٹی وائی آدھے پرسنٹ دو تیہائی کی فیزدی کے دماؤ کے ساتھ شروعات کرتا ہوا یہ تصویر ویرو اور کل کے لیولز اسی لیولز پہ ٹسل ہے اور شروعات بری نہیں ہے سیونٹین فور سیونٹی کے لیولز ہیں کیسی لگی آپ کو یہ شروعات اور کیسا آیا وائیدہ مروجہان دیکھیں آشش یہ آج کا بیس ہولڈ ہوا پلس آج کا انٹرڈے لو کیا ہے اگر آپ پرسو کا انٹرڈے ہائی دیکھیں جب کلوزنگ بہت اچھی ہوئی تھی یہ وہی زون تھا جس کو ہم نے والیٹ نہیں کیا اس میں کرٹیکل یہ ہے کہ بینک نیفٹی is doing well اور ریلائنس اچھا کر رہا آپ کے سکین پہ یہ کرٹیکل پارٹ ہے تو کولیپس بلکل نہیں ہونا تھا اور نہیں ہوئے امبہ لیکن اوٹ آف دیس ٹو اگر انڈیسیز میں کچھ بائی کرنا ہے آشش میرے خیال سے اٹھ اٹھنگ دے فور بینک نیفٹی اور اس نے اپنے نائنٹی ون پرسنٹ رولوور سٹرانگ رولوور ہیں لانگ رولوور ہیں اس کا پہلا انڈکیشن دے دیا کہ جناب میں نیچے سرکل ہونے کو تیار نہیں ہوں اور یاد رکھے گا یہ دیڑھ سو پوائنٹ چار سو ساٹھ پانچ سو اور چھے سو یہ نکلے تو بینک نیفٹی سوپر سوگ دے گا سوپر سوگ راجش پالو جی میں بہت کچھ نہیں کہوں گا اس ابھی اوپننگ پر آپ کا بتائیے پہلا کنوکشن ٹریڈ کیا ہوگا کیا آپ کو امپریس کر رہا ہے اس اوپننگ میں لارچ کےپس کا بہیویر بینک نیفٹی کا بہیویر اسپیشلی سم لارچ کےپ بینکس بینک نیفٹی کیا امپریس کر رہا ہے کیا پہلی کال ہوگی بلکل بیرو جی بینک نیفٹی اوپننگ کے بعد جو بائنگ بنی ہے وہ لگتا ہے کہ یہاں سے continue ہوگی اور extend ہوتے ہوگی دکھے گا تو ہمیں لگتا ہے بینکنگ فینانچل سیکٹر تو یہاں سے leadership position میں یہاں پہ رہے گا آج کے سیشن میں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے momentum بنا ہے ایک stock تو ہم نے already share کیا تھا canfin home اوپننگ میں وہ اچھا move دکھا رہا ہے اور اس میں ہم trade continue رکھیں گے ابھی یہاں پہ جو fresh trade ہمیں یہاں پہ attractive لگ رہا ہے وہ ہے NMDC کا NMDC میں جس طریقے سے weekly setup کے حساب سے ایک range کا breakout ہوتے میں دکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہ stock کو بھی آج focus میں رکھنا چھی 165 کے آسپاس ابھی future trade کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے اس کے target آنا چھی during the day 171 171 تک stop loss ہوگا چھوٹا stop loss 162 کا stop loss سے NMDC بھی buy کیا جا سکتا ہے NMDC आप को impress करता 164 40 बेलिगन banks इस वक impress करते bank TV हाई trajectory में आता हुआ मानस आपका पहला conviction trade एक बार SBI को दिखा SBI आज सुबह सगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर 3.4% उपर है नोट करके डिक्लिया मेने 4.95 पर मानस आपका पहला conviction trade देखे SBI कि यह आपने बात की बेलकुल सही आपने का क्योंकि 20-day moving average पर सब्सक्राइब सपोर्ट किया है आपके हमें 220 रुपए के उपर breakout दिया है अमेरिकाल से करीब 8-9 हपते हो गए जब स्टॉप ने 220 के आप पास रेस्सेंस फेस किया था और आज 220 के जब रेस्सेंस बीच हुआ है तो वहाँ पर वॉलिम्स रामकाज और ऐसे NTPC में सवा 4% का मूव आ गया है रशना जी ओपनिंग के बाद आपनी के पकड़ा मेरी निज़र JSW स्टील के उपर है JSW स्टील के फ्यूचर एज उफ ना इस 743 और यहाँ पर अगर 738 ओर करेगा तो उपर वाली साइट पे इसके बो टोड़ सेवन 47 और 750 और 754 JSW स्टील बढ़िया मूव दिखा रहा है JSW स्टील पे चर्चा भी हुई थी मैंने खाल से सीधा सौदा की टीम नैनम से मानस को पसंद भी आया थे नीरच की टीम का 7% के गेंज और इस बीच अच्छा 17 500 के आसपास के जोन्स पे आखे हम खड़े होने की कोशिश कर रहे है निफ्टी पे निफ्टी बैंक अब निकलने की कोशिश करता हुआ 1.500 पॉइंट का उचाल अल्मोस्ट आधे परसेंट की मजबूती और 36-520 के आसपास के जोन्स और ब्रेथ अब धिये दिरे और इंप्रूव हो रही है बजार की तो बजार में ट्रेक्शन आ रहा है सिरीज का पहला दिन अगास बढ़िया है बही हम लोग फेस्लिविटीज की वीकेंड पे जा रहे है अच्छा है कि बजार बहतर है और देखे किसना से ब्रेथ इंप्रूव होनी शुरू हो चुकि है बारती बजारों की तो लड़कडाती शुरूआती शाद इसले थी अस्ट शुरूआत इसले थी यूएस दबाव में था एशिया प्रेशर में था एजेक्स निफ्टी भी दबाव में दिखा रहा था पर हमने रेजिलिन्स के साथ शुरूआत करी और अब थोड़ा सा ग्राउंड गेन करनी की हम कर रहा है कोशिश गावा सर क्या स्टॉक पकर में आ रहा है आपका एन RMDC एक पर एन RMDC ठीम सें का गावा सर का गावा सर ने कल सुब़ह से अज भी डेजाय सपेश समय है 2% के आसपास की मबूती делать तो गावा सार एन RMDC थी तो सई टेर्ड पकड़ा आज कॉन पर न . اور NMDC کی call revisit کریے گا کل صبح بھی یہی stock کیا تھا نا آپ نے اچھا دیکھیں آج جو میں نے چنا ہے وہ ہے Cole India اس پر دیان دینا چاہیے 184 کا stop لگائیے Cole India پر مجھے لگتا ہے 192 تک جانا چاہیے Cole India میں تیزی ہے رہی بات NMDC کی اچھا لگ رہا ہے ایک momentum ہے آج جو اگر کسی کو لینا ہے تو 163 کا stop لگائیے مجھے لگتا ہے 170 تک جا رہا ہے یہاں پر clear cut high zone پر ہے اور بہت ہی بڑیا move ہے resistance نظر نہیں آتا اس سمیں Cole India Cole India بھی power grade NTPC اس کے بعد Cole India ایک بڑیا mover اس سمیں ڈیڑ پونے 2% کے اچھال کے ساتھ کام کا جوتا ہوا گابا سار کو یہ stock آ رہا ہے پسند بھائیتی صاحب کیا پکڑا شروعاتی trade جی آشی جی تاٹا پاور ایک اچھا counter لگ رہا جس سب سے پورے پاور سیکٹر میں move آیا ہے اور تاٹا پاور بھی 240 کے اوپر اچھے سے sustain کر پا رہا ہے میں لگتا ہے کہ تاٹا پاور میں current level پر ایک fresh position ضرور بنائی جا سکتی ہے 238 کا ایک SL لگا کر 245 and 248 کی targets کے لئے تاٹا پاور میں خریداری کی سلا ہے چندندہ پڑیا ہم ساتھ ہیں لیکن آشیش اس بات میں کوئی طرح نہیں کہ آج پہلے دن پہلے ایک گھنٹے میں it's power پاور ntpc top long o aeration 4% پاور گیٹ لگ پھر 3% bhl لگ پھر 2% 3% تو پاور سپیس jmr infra کو دیکھیں 1.6% بہت اچھا آپ دیکھیں اس وقت ایک اور stock میرے ذہن میں آ رہا ہے let's bring torrent power یہاں پر بھی 1.5% long o aeration 502 day hyper چندن جی آپ کا پہلا commission trade اور پاور میں آپ کی approach جی good morning we do rcc نئے financial یور کی آپ کو بہت 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 راجستان دیوز کی ڈیرو شب کام نا ہے thank you rcc thank you so much یہ راجستان دیوز بنانے آپ واپس سے لگے گیا بلکل جانے پڑے گا تب بھی تو celebrate ہوگا very good چندن جی بتائیں تو دیکھیں دو trading ideas ایک مجھے نون FNO counter سمجھ مارا گجرہ تلکالی اس stop میں کافی اچھا momentum دیکھنے کو ملے اور میں چار دنوں سے notice کر رہا ہوں بہت بڑا delivery ولم ہو ہے اور 5 سالوں کے بعد میں اپنے lifetime ہائی territory کو سرپاس کر رہے اور 4 ڈیزیٹ کے target یہاں پہ کافی جلدی حاصی ہونے چاہیے تو میں کافی دنوں کے ہوا ہے تو اپنی کیا پہ بننا چاہیے 216 کے stop لو سے 235 تک 11 پاور گیٹ میں بننے چاہیے گجرات الکالی اور پاور گیٹ دو صبح کے حساب سے یہاں پہ ٹریڈ کی جا سکتی اچھا مو دیتا ہوا اور ہم روز اس سکارکر میں دیکھیں اس سوک پہ ڈسکوشن کر رہے تھے نفٹی ایک یاد رکھے گا جب انٹرڈی چارٹ لکھائیے سوپرے چارٹ میں تھوڑی چی دکت تھی ایک یہ جو دائرہ ہے نا یاد رکھے گا لازٹ کا کل نفٹی کا جو آدھے گھنٹے کا جو لگ بگ ٹو فورٹی ون سے آپ سمجھ لیجی گا کہ تھری تک تک پرائیس ایوریج تھا سمجھ لیجی سترہ چار سو تیس سترہ چار سو اسی تو آپ اگر اس رینج میں سترہ چار سو تیس سترہ سو چالیس سترہ چار سو پچاس اسی تھوڑ ٹائم سپینڈ کر جائیں تو اچھی بات ہوگی کیوں کیونکہ آپ کی مدد ویسے ہی بینک نفٹی کر رہا ہے لیکن بینک نفٹی کا زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چھتیس پانس سو کی اگر ٹائم سپینڈ کرنا ضروری ہے جب تک یہ نہیں کہیے گا اچھی لانگ پوزشن پندرہ سو آٹ ہلک اچھا اپس سن کرتا ہوا لیکن دوسری چیز ہم جب ٹرین کی بات کرتے ہیں تو ٹرین پہ کوئی چیز نہیں ہے ٹرین پوزشن بنا ہوا ہے ویک لی چیز پہ ایک بریک آوٹ دیکھ ملا ہے میرا سمجھ نہیں آپ پاس ایک سے دو ہفتے کا سمجھ ہو تو شاید آپ سولہ سو پکچیس تک کے ستر بھی اچھ میں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کرن لیول سے سو 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 پوائن کی تیجی دیکھ کرتے ہیں لیٹس برنگ ٹاٹا سٹیل میتل سپیس میں کیا کر رہا ہے ٹاٹا سٹیل بھی ڈے ہائی پھر آکیٹریٹ کرتا ہوا راجش پالویہ جی ٹاٹا سٹیل حالہ کہ آپ دیکھیں آج کا دسکشن کافی حد تک جی ایس ڈی بلو سٹیل اور جی ایس پیل پر ڈیلی گیٹیڈ رہا تھا اب تین دن کے ریسٹ کے بعد ٹاٹا سٹیل بھی اپنے ٹین ڈیما کو ریگین کرتا ہوا آپ کا ٹیک کسی سٹاک پہے سیکٹر میں سٹرینڈ تو بنی ہوئی اور ٹاٹا سٹیل میں اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے کے سیکٹ اپ بنے میں تیرہ سو ساٹھ اس کے لئے ایک ایمیجیٹ ہڑڈل ہے وہ لیول کروس ہوگا تو یہ ایک اچھا آپ موو کنٹیو کرتے ہوئے دیکھے گا اوورال اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ابھی ہم یہاں پر بائی آن ڈپس کے سٹریٹیجی یہاں پر اڈاپ کیے رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو لیول پہ ابھی ٹریٹ کر رہا تیرہ سو بیس باویس کے آس پاس کیش میں اور تیس تیرہ سو تیس فیوچر کے آر میں ٹریٹ کر رہا ہے تو یہاں سے اگر کوئی پاندس روپے کی گھراوٹ ملتی تو یہاں پہ بائی کریں گے ہم اسٹاپ لوس ہمارا جو ہے اس میں قریب تیرہ سو کے آس پاس کا اسٹاپ لوس رکھ کے ہم نے اس نے لانگ سائٹ کا ہی ٹریڈ انیشیٹ کیا ہے اپ سائٹ ہم یہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تیرہ سو سارٹ سے لے کے تیرہ سو اسی تک کی شورٹ ٹرم میں تو تیرہ سو کے سٹاپ لوس سے بائی کیا جائے گا تاٹا سٹیل اور یہاں پہ تیرہ سو اسی تک کی اپ سائٹ کے ٹارگٹ کے لیے اوکے سٹیل کو رکھے ریڈار پہ اچھا کچھ سٹاکس مارک کر دیتا ہوں انٹی پی سی وائدہ کا ٹاپ گینر ہے چرچہ میں آیا تھا بائی کال بھی انیشیٹ ہوا تھا پانچ پرسنٹ کا موو وائدہ میں ہے وڈا فون آئیڈیا کا ہے ساڑھ تین پرسنٹ کے اچھال کے ساتھ موو تو اچھا رہا ہے آج بی ایچیل ساڑھ تین پرسنٹ بی ایچیل وہ ہے جو بڑا سائیڈ ویس کنسولیڈیشن آج بڑیہ گرین کینل فارم ہوتی ہوئے اب تک تو ساڑھ تین پرسنٹ بڑیہ اچھال پاور گریڈ میں بہت چھا موو جو ایکسپرٹ نے آلیڈی پک دے دی ہے آئیڈی ایف سی فرسٹ بینک بندھن بینک آر بی ایل بینک یہ جو میڈ کیپ نون پرفارمنگ پیویٹ بینکنگ سپیس ہے وہ اچھا ٹریکشن دکھا رہی ہے تینوں کے تینوں میں اچھا موو آتا ہوا باٹا اچھا کر رہا ہے پھر سے دو ڈھائی پرسنٹ کے اچھال کے ساتھ باٹا میں اس سمیں کام کاج ہوتا ہوا ٹورینٹ پاور اور پاور سٹاکس میں اچھا ٹریکشن ٹورینٹ پاور بھی جوڑی ہو اس لائن میں دو پرسنٹ سے زیادہ کا پروف ٹورینٹ پاور میں اس سمیں بنتا ہوا پر یہ میڈ کیپ بینکنگ سپیس بندھن آئیڈی ایف سی فرسٹ آر بی ایل بینک پالیویہ صاحب کسی میں کوئی جوسی ٹویڈ ہے کیا آشیز جی بلکل بندھن بینک یہاں پہ بائے کرنا چاہی یہ کافی اچھا سیٹ اپ بنا ہوا سٹاک میں جس طریقے سے بریک آؤٹ ہوئے ہیں ڈیلی ویکلی سیٹ اپ کے حساب سے ہمیں لگتا ہے یہ سٹاک یہاں سے تین سو تیس کی طرف بڑھتے ہوئے دکھے گا تین سو اٹھرہ روپے کے آس پاس ابھی فیوچر ٹریڈ کریں اس میں بائے سائٹ کا ٹریڈ لیا جا سکتا ہے بلکل تین سو چودہ روپے کا سٹاپ لاؤس رکھے اور اپ سائٹ کے ٹارگٹ ہوں گے ٹریڈنگ پوائنٹ آفیس ہے تین سو پچیس سے تین سو تیس تک ہے چلیے اس بیچ ایک کام کیجئے اور وہ جارہ کال لے کے آئیے اور نفٹی کی کال لے کے آئیے کل بھی میں نے آپ کو ایک ویو یہ ہی دیا تھا کہ میں اس کال کو ہولڈ کروں گا ڈیفینٹلی ہولڈ کروں گا ویکلی کانٹرٹ کی یہ کال ہے اور اگر نیچے کا لیول ملے کا تو ایڈ بھی کروں گا بٹ میں یہ کر رہا ہوں ابھی کہ اس کال پہ ہی فوکس کریں گے اور فیوچرز نہیں اسی کال پہ فوکس کریں گے ایک بار بینک نفٹی بھی اپنے اس کریٹیکل جنچر کو پار کر جائے پھر اگر آپ دیکھیں کچھ ہی ریشن کی بات کریں گے ایک سیکنڈ یہ میرے پاس اس کا پریمیم نہیں ہے بٹ اسی کال پہ فوکس کریں گے ایک سو سات کے آس پاس ٹریڈ کرتے ہوئے اور فیوچرز کو پانسو دس پانسو سات کے اوپر لینے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی میں آشش انڈیکس پر اسی کال پہ کیپٹلائز کرنا چاہوں گا ٹریڈنگ ایٹ ون زیرو فائب ایٹ تھوڑا سا لوور لیوٹس ملے گا تو کروں گا آج سبسٹینشل ڈیپنی اس میں نہیں آیا ہے آگے بڑھتے ہیں چھتیس چار سو پہ چانوے یہ جو وہ لیول ہے یہ ہے بینک نفٹی کا میٹلز اپنی طرف اگر آپ دیکھیں والیومز کھیچتے ہوئے اور اب جنس ڈیپلو سٹیل بی ڈی ہائی کی ڈیٹیکٹری میں آکے کھڑا ہو گیا ہے اس میں اچھا خاصا موو ہے اور اگر آپ دیکھیں کچھ کاؤنٹرز جہاں پہ اچھا خاصا موو مل رہا ہے اس میں اوائی کے درشتی کونٹ سے اس میں آپ دیکھیں ٹورنٹ پاور میٹروپولیس اور ایک کول انڈیا اور فارما سپیس میں بائیو کون یہ بھی اپنی طرف اپنا اچھا موو کی والیوم کی جتا ہوا اور ایک بار ایک سٹاک اور دیکھا آئیے وہ ہے ایمین ایم فیننس راجیش پاگویجے جارہے ایک بار ایمین ایم فیننس کو دیکھیں اس میں اوائی ریشن سکھا اچھے صبح پورے ان بی ایف سیز باسکٹ میں آپ کا ٹھیک اس سٹاک پہ تو میرین جی بلکل دیکھیں بولیش شیٹ اپ ہی ہے سٹاک میں جس طرح سے ریکاوری بنی ہے ایک بیس بنانے کے بعد سٹاک نے اب یہاں پہ ون سکسٹی کے لیول کو کنٹینیوز بیسیس پہ اب یہ ہول کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے سٹاک میں یہاں سے اپ سائٹ میں جو ٹارگٹ بننا چاہیے ون سکسٹی ایٹ سے ون سیونٹی تک کے اپ سائٹ یہاں پہ کنٹینی ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے تو فریش لانگ ٹریڈ بھی لیا جا سکتا ہے جن کے پاس پوجیشنیں کیری کریں ون سکسٹی ون کا سٹاپ لوس رکھیں اپ سائٹ ٹارگٹ ون سکسٹی ایٹ ون سیونٹی تک اس میں آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اچھا ایم ایم فنانشل کی بات ہوئی تو ایسکوٹس کے بکری کے آنکھڑے ٹھیک ہیں ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہیں پر ایسکوٹس زیادہ پرفارم نہیں کر رہا ہے دباو کے ساتھ ہی کامگاج کر رہا ہے مہندرہ ان مہندرہ میں ریلیٹیو سٹرینجھ تھی اوٹوز میں اور کئی بار پگز بھی آئے اور مہندرہ ان مہندرہ آج بھی اچھے کاسے ہرے نشان میں ٹریٹ کرتا ہوا اور مہندرہ سے یاد آیا جرہا لے کر آئیے ایمیج ویرو نے جو ٹیزر دیا تھا اگلے اپریل یہ اپریل تو شروع سکورپیو جو نئی والی آنے والی ہے ویرو یہی ہے وہ آپ کی سکرینز پہ جو آگئی یہ تو بلکل سکورپیو لگی نہیں رہی ہے ہاں ہاں بس دیکھنا جانتے ہیں آشش یہ ہے کہ ایک سوی سیوہ ہنیڈ میں انہوں نے ایک فیچر ڈالا تھا اڈاس اگر وہ اس میں بھی اچھی پرائسنگ میں وہ دے دیں تو سبحان اللہ اڈاس کا بھی نہیں ہے دیکھیں یہ ایک ڈرائیواز اسسٹن سسٹم ہے اگر آپ دیکھیں وہ آپ کو اسسٹ کرتا ہے آگے کیا ہے کیا نہیں یہ رڈاس لگے ہوتے ہیں آٹومیٹک بریکنگ ہوتی ہے آپ لین سے بہا جا رہے ہیں تو آپ کو لین کے اندر دوبارہ لے آئے گا گزب ہے وہ فیچر میں نے پہلی بار دیکھا تو بڑا امپریس کیا اس نے گھرا گاڑی بھی بہت اچھی لگ رہی ہے بہت سکورپیو لگی نہیں رہی ہے یہ اس کے پریمیم کمپیٹرز جو ہے نا ان کی گاڑی سے بہت زیادہ ریزمبل کر رہی ہے اس کا نام نہیں در بہت سکتے ہیں دوسری میں جو دکھائیے گا والی تو بالکل ہی ایک پریمیم کمپیٹرز بھیسی کی بھیسی اتارتی ہے گاڑی مہرے جی جو چکے ہیں مہرے جی کہ کوئی نئی مہیندرہ کی گاڑی چلائی کیا ٹیسٹ رائٹ ٹیسٹ رائٹ لی مہنے آشی جی مہنے بیرو جی سر مہیندرہ کی نہیں چلائی لیکن جو مہرے سن گارج جس کے ایم جی کی جو الیکٹرک گاڑی ہے وہ دوس نے کھری دیئے وہ چلائی اور وہ فیلنگ بہت آسم تھی تو ای ٹھنک جبردس نے موڈلز آ رہے ہیں آٹو انڈسٹر آہ آہ واقعی ویرو اچھی لگ رہی ہے ہم چلی مہیندرہ میں اچھا اس بیچ بی ایچیل کے سٹاک جو ایسی مارک کر رہا تھا ویرو نے کئی سارے سٹاک مارک کرے بی ایچیل میں رکالتے ان کو لگتا ہوگا کہ میں بار بار کیوں بول ہوں کیا بتاؤں لیکن سارے چار پرسنٹ کے ساتھ بی ایچیل اب موڈ کر رہا ہے تو پاور پاور ایکیپمنٹ سارا کا سارا وہ جو پیک ہے نا آج لائم لائٹ وہی حاک کر رہا ہے بی ایچیل آپ کی سکرینز پر سارے چار پرسنٹ کا اچھال اس سٹاک پہ قویگلی ویو لے لیا جائے چندن جرہ دیکھ کے بی ایچیل نکل پڑا ہے بی ایچیل تو دیکھیں پاور چل رہا ہے تو بی ایچیل کا بوٹم بننا ضروری ہے اور آپ دیکھو کہ پاور گریڈ اور ٹاٹا پاور ان سب میں اچھے خاصے ٹک دیکھنے کو مل رہا ہے بی ایچیل آپ دیکھو کہ پرائیس بی ایویئر تو پچھتے لگ بگ پندرہ دنوں سے یہ 52, 50, 53 پہ اٹک رہا ہے تو وہ لیول پہلے نکلنا چاہی اور وہ نکلتے لگ بگ 60 کی طرف کا مومنٹم بننا چاہی تو ایمیڈیٹ لیول پہ بھی گری سکتے 49 کے سٹوپ لو سے 53 اور 50 60 تک کی اپسائیڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اچھا اس بیچ ہندوستان ایرونوٹکس کا FY22 کا ایڈوانس اپڈیٹ آتا ہوا ایچیل تو خیر آج بھی بڑیہ مووو دکھا رہا ہے 3% کا اچھال ایڈاؤٹ اس ارے وہ ہٹا دیا ٹیم نے پر وہ 6% کے آس پاس ریونیوز میں اچھال کے انڈکیشنز اور باقی کے آگرے آ جائیں گی سکرینز پر پر ایچیل میرے خیال سے FY22 کی اس پرفارمنس پہ نہیں بلکہ ایچیل ریائٹ کر رہا ہے وہ جو میسٹری او جی کافی اچھا سٹرکچر ہے اور کل کے ایک اچھے بڑے مووو کے ساتھ بڑے وولیوم اور پرائس بریکاؤٹ کے باد آج ہم نے دیکھا ہے کہ فریش آج بھی بڑا مووو دیکھنے مل رہا ہے وولیوم بھی ابھی تاک almost 6 لاک شیئرز کے ہو چکے ایچیل میں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی تیزی کا ایک پوزیشن ضرور بنایا جا سکتا ہے اور جن کے پاس ضرور ہولڈ کرے جو سٹوپ لس مینٹین کرنا ہے وہ پندرہ سو کا اور جو ٹارگٹ دیکھ ایسی اچھے اچھے کنسولیڈیشن کے باید آبی سٹوک واپس انکہ آن سو تیز کی ٹریکٹری کو نکالنے کی تیاری کر رہا ہے 5070 کے سٹوپ لاؤ کے ساتھ خریداری کی رائے رہی کی 3500 کے لکش لکش لٹی پیش میں بنیگے ساتھ ساتھ پیل پیش پیش اگر آپ کیا تھا یہ سٹاک پہلی بار اگر آپ دیکھیں اس پر پرائز تھا مدرتا ہوں آپ کو میں میری داری میں منچن بھی تھا اگر آپ دیکھیں گروزنگ بہت سٹاک پہلی بار اگر آپ دیکھیں ریٹریٹ کرتے ہوئے اور پاکی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا لٹی ٹی ایس لٹی ٹی ایس وہی سٹاک ہے جو ہم نے اپنی رولورز کی شیپ میں مارک کیا تھا نائنٹی فائی پرسن رولورز تھا جسے سٹاک میں اور کچھ سٹاکس لیکے آئیے جہاں پر کافی اچھا خاصا ہم ہو رہا ہے آشی شکریہ آپ کا اس پوری باتچیت کے لیے آہ انفوسس فلائیں گے ڈے ہائی لیکن راجش پالوے جی میرے کو ایک سٹاک بار بار رہ کے موجودہ صورتحال کے انسار امپریس کر رہا ہے آہ وہ ہے آئی آسی تیسی جو رہے ایک بار دیکھیں گے پلیز حالانکہ سیون نائنٹی پہ اور سیون نائنٹی فائی پہ اس کے فیفٹی اور ہنڈرڈ ڈیما ایوریجز نیچے گر رہے ہیں بٹ ایٹ سیون ایٹی ٹو فورٹی ہمیں اس بات کو بھی گور فرمانا چاہیے کہ یہ اپنی چار مارچ کے بعد کی اپنی پوری کی پوری تیجیکٹری کروس کر رہا ہے آج سے ایک اپریل سے کوئی بیرہ دیکھیں کوویڈ ریٹیڈ ریسٹکشنز نہیں ہیں اب آپ کا ٹیک اس سٹاک پہ کیا ہو رہا تو ورین جو دیکھیں کافی سمیہ سے سٹاک ایک رینج میں کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے حالانکہ سٹاک میں ایک بڑی گھراوٹ کے بعد سٹاک میں ایک بیس بیلڈنگ ایکٹیویٹی یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے سٹاک میں دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے یہاں پہ سیون ایٹی فائیو سے لے کے سیون سیونٹی فائیو یہ دس روپے کی ایک رینج ہے یہاں پہ ٹریڈنگ پوائنٹ آفیس ہے اس رینج میں بلکل بائی کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے نیئے ٹرم سیٹ اپ بنے ہیں یہاں پہ سٹاک میں جو سٹاپ لاؤس رکھنا چاہیے وہ رکھنا چاہیے قریب سیون سکسٹی کے آس پاس کا اور اپ سائیڈ میں جو پہلا لکش ہمیں لگتا ہے وہ آنا چاہیے قریب آٹ سو دس کا وہ لیول کافی ایمپورٹنٹ رہے گا آٹ سو دس کے لیول کو اگر یہ کروز کر پائے گا اس پل بیک میں تو پھر وہاں سے اس کے جو نیکس ٹارگیٹ بنیں گے وہ قریب بنیں گے آٹ سو چالیس سے لے کے آٹ سو پچاس تک کے تو اوورال سٹاک میں ایک ایک ایکیمیلیشن ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ سونر اور لیٹر یہ سٹاک ہائر سائیڈ پہ بلکل بریک آؤٹ کرتے ہوئے دکھے گا اور آٹ سو چالیس تک کی اپ سائیڈ کے ٹارگیٹ بھی اس میں پوزیشنل بیسیس پہ آتے ہوئے دکھ سکتے ہیں تو بائی کرنے کی سلائے پانچ دس روپے کا اگر کریکشن ہوتا ہے تو ایڈ کرے سیون سکسٹی کے آس پاس سٹاپ لاؤس رکھے ہیں اچھا کچھ ہی دیر میں میں کہا محض پانچ دو چار منٹ بادی اپریل سیریز کے ستارے تو یہ جو اسٹریمڈ پینل ہمارے ساتھ ہے ان لوگ نے آج کی ٹریٹ تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آج یا آنے والے ایک دو دن کے لیے ہاتھ سے لیکن اس پوری اپریل سیریز میں جب یہ پورا کا پورا پینل لاجلی بولش ہے تو ایسے کون ایک ایک سٹاک ہے جس کے تھرو اپریل سیریز میں بڑیہ پیسہ بھنایا جا سکتا ہے ان سب سے ایک ایک سٹاک جانوں گا تو پلیز آپ لوگ ریڈی رہیے گا ان سٹاک سپک سے ساتھ اپنی اچھا اس بیچ وہ گیس کی پرائز کا امپیکٹ دکھا دیجئے ایک بار او این جی سی آل انڈیا دکھائیے کیسا بیئیو کر رہا ہے او این جی سی تو پر ایکال سے جب ہم نے سکرینز پر دیکھا تھا تو مضبوطی کے ساتھ کام کاج ہو رہا تھا تو او این جی سی اٹھینڈا پڑ گیا ہے ایک تیہائی فیسٹی کے اچھال کے ساتھ ٹریڈ لیکن وہ گیس پرائز کا لاجلی امپیکٹ کل خبر آ چکی تھی بزار کے دوران کس طرح کی ہائٹس ہو سکتی ہیں تو بہت اقت تک ڈائجئز بھی ہو چکا ہوا شاید اچھا اس بیچ جو کنزیومرز ہیں ان کے سٹاکز دکھائیے جو ہائر گیس پرائز کا جن پر امپیکٹ پڑے گا سومانی سیرامکس جو برچہ چرچہ ہو رہی تھی ہرچتہ کے پرزنٹیشن میں ڈھائی پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ کاجریہ سیرامکس ڈیڑھ دو پرسنٹ کے دباف کے ساتھ تو بھی کہ گیس کنزیومرز ہیں سینٹیمنٹ سوڑے سے ویک ہوتے ہوئے انٹرگلوپ کے سیلری ہائکس کی خبر پر سیلری ہائکس کی نہیں درہ سے آج سوبے ایٹی ایف کے دام بڑھ گئے بس ہیلری ہائکس تو ایسا کچھ نہیں ہے ایٹی ایف کے دام بڑھنا پشنے کچھ دنوں کے موفز کے بعد انٹرگلوپ اس سمیں تھوڑا سا پس تھوڑی سی کمزوری کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوا ہیرو موٹو کاب لوگلوپ سے صدرن کی کوشش لیکن ابھی بھی میننگفل چار سارے چار پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ ٹریڈ جو رولوور شیٹ ویرو نے ہائلائٹ کری تھی اس میں کچھ سٹاک سپیسپیکلی جو مارک تھے ای ایو سمال فنانس دو پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ اس سمیں کام کاج کرتا ہوا میکس ہیلٹ وہ لارچ ٹریڈز والا جو سٹاک تھا اب دیے دیرے کچھ ٹریکشن پک اپ ہو رہا ہے میکس ہیلٹ آپ کی ای ایو سمال اچھا کر رہا ہے میکس ہیلٹ دیر پرسنٹ پر وہ گیپ اپ کے ساتھ شروع ہوا تھا ای ایو سمال فنانس کی اچھا موو دکھانا شروع کر رہا ہے اور ہم نے کچھ پائیویٹ بینکنگ میڈ کیپ بینکنگ سٹاک کی ڈسکچن بھی کر رہا تھا ای ایو سمال فنانس پر کوکلی گابا سر آپ دیکھ کے بتاؤ نا ای 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 سمال فنانس کیسا سٹیکڈ اپ ہے بلکل ای 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 بینک کی بات کرتا ہو تو اچھا مومنٹم ہے بریک آرٹ ملا ہوا ہے بارہ سو پچاس کا سٹاپ لگائیے یہ قریب تیرہ سو کی طرف جا رہا ہے میٹر آف ٹائم ایو سمال بینک اچھا لگتا ہے آج بینکنگ شیطر مجھے اچھا لگتا ہے پورا بینکنگ شیطر ہے کوئی سلو چل رہا ہے کوئی فاس چل رہا ہے لیکن چل رہے ہیں اچھا وہ اوپس کر کے آپ کی سکرینز پر رائٹ میں کچھ آ رہا ہے وہ ٹیزر ہے دراصل آج کا بارہ تیس نہیں ہے بارہ ستہائیس کریں آج کے شوز بارہ ستہائیس پہ ہوتے ہیں تو دراصل آج بارہ کا وہ جو شو ہے اوپس آج اصل میں باتچیت میں نکل کے نہیں آیا لیکن وہ آج فول سٹے بھی ہے تو ایدھر ویس کئی سارے سٹاکس میں ہم سب بن گئے ہیں کہیں تیجیہ انٹسپیٹ کری تھی نہیں بنی کہیں مان کے چل رہے تھے کہ یہ تو رینک انڈر پرفارمر ہوگا رینک آؤٹ پرفارمر بن گیا اس طرح کے سٹاکس پہ ایکسپرٹس کی کیا ویو ہیں اور کوشش کروں گا ایکسپرٹس سے جاننے کی ان کے اوپس مومنٹ اس پچھلے سال کے ایف آئیٹ ٹوئنٹی ٹو کے لیکن چلیے آپ اپریل سیریز کے ستاروں کی باتچیت کر لی جائے آپ کے ٹیکنو فنڈر ٹیم بھی کوئی ایسا سٹاک لے کر آئی ہو تو آپ بھی ریڈی رہنا آپ کے پاس بھی آؤں گا اپریل سیریز میں کے لئے ایک پریفرڈ سٹاک جب دیکھیں کافی سٹاکس ہے ان میں رول اور اکٹیوٹی دیکھنے کو ملیا بینگ نفٹی میں رول اور رو ہے بٹ میرے کو کہینے کی سیلیکٹیو ریال سٹیٹ کاؤٹر اچھے لگ رہے ہیں میٹر اور ریال سٹیٹ پر پورا فوکس رہے گا پر میٹر سٹاک ہے اس لئے میں ریال سٹیٹ پر فوکس کروں گا تو ریال سٹیٹ میں جو پریفرڈ نیم رہے گا وہ رہے گا ڈی ایل اف تو ڈی ایل اف میں ہم یہاں پہ پوزیٹیو مومنٹم دیکھیں گے اسٹو کا بھی لگ بگ تین سو اسی بھی آسی کے آس پاس چل رہا ہے موجودہ لیول پہ یا کوئی بھی دیپ پاتھ ہے تو لینا چھے تین سو باسٹ کے اسٹو پلوس سے یہاں پہ کہنے کی چار سو بیس تک اپسائیڈ بننے چھے ڈی ایل ایف کو رکھے رہے ڈار پہ جو دو پیکس ہیں پاکٹس ہیں جس کو لے کر بولیش ہیں یہاں پہ چندن اس میں میٹلز ہے اور ریل اسٹیٹ ہے لیکن سب سے پریفرڈ پیک آپ کی سکرینز پر اس بیتی سیریز میں لوز سے ایک بڑیا ریکاوری دکھانے کی ڈی ایف نے کوشش کری انٹرسنگلی پوزیڈ ہے اور شاید ایونچولی یہاں پہ چار سو بیس تک کے اوپر کے سطر دیکھنے کو ملے پالویہ صاحب کیا نظر پہ آپ کے آپ کہاں دعاو لگا رہے ہو اس سیریز کے لحاظ سے تو آشیز جی دیکھئے ہمیں لگتا ہے شگر سیکٹر میں جو کنٹینٹی بنی ہوئی ہے آپ ٹرینڈ کی اور جو مومنٹم بنے ہوئے ہمیں لگتا ہے ہاں پہ بلرامپور چینی کو یہاں پہ فوکس میں رکھنا چاہیے پچھلے تین ویک سے سٹاک میں ایک ریلی کے بعد ایک کنسولیڈیشن ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے رینج باؤنٹ ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طریقے سے اس کے سیٹ اپ بنے ہمیں لگتا ہے اس کے جو ٹارگٹ آنا چاہیے اپریل سیریز میں وہ آنا چاہیے قریب پانسو چالیس سے لے کے پانسو پچھ پن تک کی اپ سائٹ کے ٹارگٹ اس میں آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو کرنٹ لیول سے کوئی بھی وولٹیلیٹی میں ڈپ بھی ملے گی تو اس کو ایڈ کریں گے سٹاپ لاؤ سجیسٹ کریں گے ہم قریب اس میں فور سیونٹی فائف کا اور اپ سائٹ کے ٹارگٹ ہوں گے پانسو چالیس سے پانسو پچھ پن تک کی تو بلرامپور چینی ہمیں لگتا ہے اپریل سیریز میں ایک اچھا پروفارمر ثابت ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے بلرامپور چینی اپریل کا ستارہ راجیش پالوے جی کا ایک سیس سیکیوٹی سے جو ہیں ہوں دیتے ہوئے پرکاش شیابہ سر آپ کا اپریل کا ستارہ کیا ہوگا بتائیے مجھے اپریل کا ستارہ لگتا ہے اچھو ایل اس پر دھیان دینا چاہیے جو بیس بنا ہے اچھو ایل میں بہت ہی بڑیا بیس بنا ہے لگتا ہے ہاں پر بارٹم آؤٹ ہو چکا اب جا رہا ہے یہ بائیس سو کدر 2200 تک کدرم جا رہا ہے کہاں تر جائے گا اپریل میں کہنا مشکل لیکن 2200 possible وقت لگے گا اسے 1950 کا سٹاپ لگانا چاہیے اچھو ایل اچھو ایل میں رہا بیکھیں اور ایک یہاں پہ رہا بیکھیں بچی خاصے مانس جی سے بات کرتے ہیں اب اچھو ایل ہو گیا اگر آپ دیکھیں پرکاش کا بسر کی کال 2050 پہ کل بھی اس پر دسکشن کافی سٹرونگ ہوتا ہے مانس جی آپ کا اپریل کا کنوکشن کال اپریل کا ستارہ سو دیکھیں جو اپریل کا ستارہ ہے وہ وہی سٹاک ہے جو تیچرز ڈے والے دن سپٹیمبر میں میں نے ریکمنٹ کیا تھا اور وہ تھا ڈیلٹا کوب جو کہ امریکہ سے دو سو دس روپے کے آس پاس تیچرز ڈے والے دن میں نے ریکمنٹ کیا تھا اور ابھی بھی دیکھیں اس کے بعد ایک سمارت ریلی دیکھنے کو ملی تین سو روپے تک کے بھاو دیکھنے کو ملے اس کے بعد قریب بارہ پندرہ ویگ کا کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملے اور اس پھر سے اب دو ہفتے پہلے ہی ہم نے بریک آؤٹ دیکھا ہے تو یہ ایک پلیک پیٹن کا بریک آؤٹ ہے اور میرا سمجھ ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایک بڑی ریلی پھر سے دیکھنے کو ملے گی چار سو روپے تک کے بھاو پوسبل ہے اس مند کی بات کریے تو 304 کے سٹاپ لاؤس سے کیونکہ ہم نے تیچار دن پر کریکشن دیکھ لیا تو بڑھا جگہ ہے جہاں آپ خریداری کر سکتے ہیں تو آپ کے جو سٹاپ لاؤسز رہیں گے وہ 304 کے رہیں گے اور ٹارگٹ چار سو روپے کے رہیں گے دیلٹا کوپ کے ٹیچرز ڈے کے دن کسینو والا سٹاک آپ پھر سنٹی پڑھوا ہوگے نہیں ٹھیک ہے یہ چارس پہ سٹرن دیکھتا ہوں مل رہی ہے ڈیلٹا کوپ رکھے گا ریڈار پہ بھائیدی صاحب کیا ہے آپ کا پریفرڈ سٹاک اپریل کا ستارہ جی آشی جی پریفرڈ اپریل کا ستارہ رہے گا ریلائنس ریلائنس کا اگر میں مارچ بولوں تو یہ اپنا منتلی چارٹ میں ہائیسٹ کلوزنگ اس نے منت 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 میں دیا ہے جس سب سے جو چارٹ سٹرکچر بنا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ریلائنس کا جو ستائیس سو پچاس کا ہائی ہے وہ بہت جلد ہی اس منت میں کراس ہونے کی پوری آ امید ہے آج ضرور کاؤنٹر چل رہا ہے اور ایک دوسرا سٹاک بھی دینا چاہوں گا ستارہ گارڈ پروپرٹیز کا گارڈ پروپرٹیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک میسیف کانڈل بنی تھی فیبرری منت میں جو ان کے ڈی بی ریالٹی کے نیوز کے اوپر اور سٹاک نے بہت اچھا کریکشن دیا تھا آج وہ گاب جو ہوا تھا جو اب اس نے پورا گاب فیل کر لیا 200 ڈیما کے بہت پاس میں آکر ٹریٹ کر رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے ایک فریش بریک آٹ دیکھ نیوز سکتا ہے جو کسی اٹھرہ سو اور اٹھرہ سو پچاس تک کے جو چار سیگمیٹ 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 زبردس گروہ کی ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ ابھی بانکے چل رہا ہے اور جو پوری چائنی پلس ون تیم جو نئے کلائنٹ اور پائپ لائن ایڈ ہو رہے ہیں مینجمنٹ کانفیدن ہے کہ اگلے تین برشوں میں جو پندرہ پرتیشت کن کا شہر اسپیشیلیٹ کیمیکلز میں اور زیادہ کروھتے جائے گا جو دوسرا کمپوننٹ ہے گرمی جیسے بڑھتے جاری اسی کی ڈیبانڈ بڑھے گی جو ریفریجرین گیس ہے جسے ہم کہتے ہیں اور پلورو میتھین بزنیس سا دیکھ شوڑ کیمیکنٹ سیگنيفکنٹ آماؤんと of fraction اور انہوں نے اپنے راو Easy بیٹیریال جو دیپنڈنٹ چیز جو فلور 스�ار ہوتا ہے اور manufacturing this چین سے اچھا کھا سا پائیس ہے کمنی کمپنی پیکیزن کمپیس کے پیس پیس کمپیس تیمین کامی ای تیمی بیزنس موسیقی 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 چمبل فٹلائزر میں ایک پوزیشن منائی جا سکتی ہے چار سو اٹھرہ کا سٹاپ لاؤس لگانا ہے ان فاکٹ کیش میں این ایفل کافی اچھا لگ رہا ہے ہمیں جس سب سے این ایفل میں موو بن رہا ہے وہ بہت امپریسیو ہے ہمیں لگتا ہے کہ این ایفل ٹو آنڈڈ ڈیما کے سرپاس کرتے ہی اس میں اور تیزی بن جا سکتی ہے تو 57 کے ٹارگٹ کے لیے این ایفل میں بائنگ کی جا سکتی ہے اور جو سٹاپ لاؤس لگانا ہے ہوا ہے 53 کا سمائے ختم ہو گیا میرے پاس نے تو بہت ساری باتیں دی کہہ رہے باتیں کنٹینی ہوں گی سیڈ بدلے گا گیسٹس کا آپ سب کا دھنیواز جڑنے کے لیے لیکن پالویہ صاحب اور جیسوال صاحب کنٹینیو کرنے والے مانس جیسوال صاحب بریک کے اس پر دس کے دمدار ٹریٹ میں اور دس کے دمدار ٹریٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے مارسلس انویسمنٹ مینجرز کے فاؤنڈر سورب مکرجیہ ساتھ تو ان سے ہوگی مارکیٹس میں ڈیٹیل میں چرچا اور ساتھ ساتھ آج کا جو سٹاک ان فوکس ہے کل کے لارچ ٹریٹ کے بعد میکس ہیلتھ کے اس کمپنی کے ابھے سو ہی صاحب بھی ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ کارٹرم تو ایکشن پیک رگلا آدھا گھنٹہ چھوڑی سے بریک کے اس پار ہائے گوڈ مورننگ دس کے دمدار ٹریٹ میں آپ سب کا سواگت ہے ہفتے کا آخری دن نئی سیز کا پہلا کاروباری ستر اور نکلنے کی تیاری میں بھارتی بازار نفٹی اب ایک تیہائی فیزدی کا اچھال نفٹی بانگ تین چوتھائی فیزدی کے اچھال کے ساتھ اس سمیں کام کاج کرتا ہوا تو میڈ کیپس ہی نہیں اب ان اصل لارچ کیش میں بھی موف کی شروعات ہوتی ہوئی ویرو پہلے تو کوکلی میں باقی ڈیٹیلنگ پہ جاؤں بازار کی باد میں موف کو انکیش کرنے کا کوئی طریقہ بڑیا موف پکڑا ہے نفٹی بانگ نے بڑیا موف پکڑا ہے نفٹی نے دیکھیں نفٹی بینک نفٹی فیوچر سا پیس سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ رسک ہے بٹ ریوارڈ بہت بڑا ہے رسک ہے بٹ ریوارڈ بہت بڑا ہے کیونکہ بینک نفٹی اب اپنے ہنڈرڈ ڈی ایکسپونینچل موونگ ایوریج کو آشیش کاٹ رہا ہے پوسٹ اٹھائیس فروری تو یاد رکھیں کہ ہنڈرڈ ڈی ماں کٹتا ہوا ہے چھوٹی کونٹیٹی کیا لے سکتے ہیں کال میں نہیں دوں گا چھوٹی کونٹیٹی پہ گراب دیکھیں آپ بینک نفٹی فیوچر سکتے ہیں لیکن نفٹی کی اس کال پہ فوکس کیجئے گا آشیش اور ہو سکے تو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایڈ کریے گا ایک لٹ اور میں نے کل بھی کہا تھا یہ بات ایک لٹ اوپر ایک لٹ نیچے یہاں پہ کیونکہ اس زون میں تربولنس رہے گی وہ کال کا پریم کریم ایک سو چودہ کا ہے ہم نے ایک سو چو چواریس پہ لی تھی ایک سو چو سٹ بھی ہو کے آئی بٹ آئی تنگ آشیش پیسہ کمانے کے لیے اس رینج میں اسی کال پہ فوکس کیجئے گا ہمارے پر ٹائم ویلیو بھی کافی ہے سات اپریل کا کانٹریکٹ ہے یہ یہ کال ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ڈے ہائی پی ٹریٹ کر رہی ہے ایک سو سولہ پہ اسی پہ فوکس کیجئے گا باقی آشیش یاد رکھے گا اگر نفٹی بینک نفٹی اپنے ہنڈرڈ ڈیما کے اوپر سیٹل ہو گیا کچھ دیر اور تو یہ آپ کو آج جاتے جاتے اگر سیتیس ہزار اور سیتیس ایک سو دکھا دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو اسی لئے بینک نفٹی فیوچرز اور نفٹی کی وہ کال اس پہ فوکس کیجئے آشیش بہت ہی بڑیا اور چھتیس چھے سو چھتیس چھے سو بیس کے زون سے اب اس کے اوپر نفٹی بینک ہر ٹک کے ساتھ بڑیہ مضبوطی کے ساتھ آگے پڑھتا ہو آپ کو نظر آئے گا دراصل اس سمیہ کی ہائی لائٹ بنے ہوئے بینکنگ سٹاکس اگر آپ نے صبح سے نہیں جڑے تھے تو پاور ٹیلیکوم ہم یہ سب سپیس تو بہتر کری رہی تھیں پر اس سمیہ جو لائم لائٹ ہوگ کر رہا آپ کی سکرینز پر نفٹی بینک دن کے ہائیز پر جب نفٹی کی کانٹریبیشن پلیٹ سکرینز پر لکھ رہے گا یہی وہ بینکنگ میجرز ہیں یہ ایش ڈی ایف سی بینک کوٹک بہندر بینک جو ریلیٹیو لیکارٹس تھے ان کی طرف سے سب سے بڑی ہی کانٹریبیشن آتا ہوا نفٹی کانٹریبیشن پلیٹ لکھ رہی ہے نفٹی کی تو آپ کو سمجھ میں آگا یہ دونوں تو خیر یہاں پہ پر پرفارم کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کری رہے ہیں ہیوی ویٹس ہیں ان کے علاوہ انٹی پی سی ٹاٹا سٹیل پاور گریٹ تو پاور کمپنی سب سے آج مومنٹم میں تھی وہ کچھ پاور میجرز آپ کی سکرینز پر وہ بڑیہ کرتے ہوئے لیکن خیر اس کے نیچے زائنے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ بینک سے سارا لائم لائٹ یہ سمجھ چھینا ہوا ہے جو سٹاکس بڑیہ مووو کر رہے ہیں ان سمجھ اچھا انٹرڈے چارٹ کھولیے گا ہیرو موٹو کاؤپ اپنے دباپ سے اُبھرنے کی کوشش کر رہا ہے پانچ پرسنٹ نیچے والا اب دو ڈھائی پرسنٹ تین پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے انڈسنٹ بینک کوٹک مہندرہ بینک HDFC بانک Axis بانک اور SBI سارے کے سارے سٹاکس دکھائیے گا بڑیا مووو سب میں بنتا ہوا تو پرائیویٹ بانکنگ میجرز ہیں پرائیویٹ بانکنگ کا سارے بانکنگ سٹاکس چکہ میں نے SBI کا بھی نام لے لیا ادھروائیس پرائیویٹ بانکنگ میجرز نے گزب کا مووو اس سمجھ پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ وہ پیک ہے ایسے میں ایکسپورٹس کے ساتھ بھی باتشید کی شروعات کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ دس کے دمدہ ٹریٹ میں راجیش پلویا اور مانس جہسوال صاحب ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے پلویا صاحب پہلے آپ بڑیا مووو آ رہا ہے ایسے میں کونسے سٹاکس سے تھرور رائٹ کرنا جائیں گے فیننشل میں جس طریقے سے بائنگ انٹریس بنایا ہے اوپننگ ٹک کے ساتھ ہمیں لگتا ہے اس میں HDFC لیمیٹیٹ کو بھی یہاں پہ فوکس میں رکھنا چاہیے سٹاک میں کافی بڑا ایک کنسولیڈیشن ایک کریکشن کے بعد سٹاک میں جس طریقے سے ریکاوری کا ٹریڈ اب یہاں پہ بنتے ہوئے دکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے HDFC لیمیٹیٹ ٹوئنٹی فور ٹین کے آس پاس ابھی ٹریڈ کر رہا ہے اس میں یہاں پہ بائے کرنے کی سلا رہے گی سٹاپ لاؤس ہم یہاں پہ سجیس کریں گے ہم قریب 2385 کے آس پاس لیکن ہمیں لگتا ہے سٹاک میں یہاں پہ مومنٹم جو بنتے ہوئے دکھ رہا یہ سٹاک کو 2440 سے 2455 کی طرف یہاں پہ اپ سائٹ کے ٹارگٹ آتے ہوئے دکھ سکتے ہیں تو پہلا سٹاک HDFC لیمیٹیڈ ہوگا ہے یہاں پہ بائے کرنے کی سلا رہے گی جو دوسرا سٹاک ہمیں یہاں پہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے وہ ہم ریال اسٹیٹ سپیس اور دیل ایف فیوچر یہاں پہ بائے کرنا چاہے 384 کے آس پاس ابھی ٹریٹ کر رہے 384,85 کے آس پاس ٹریٹ کر رہے دورنگ دے ہمیں لگتا ہے ٹارگٹ آنا چاہے قریب 395 سے 400 تک کے سٹاپ لاؤس یہاں پہ رکھنا ہوگا قریب 380 کا تو دیل ایف فیوچر بھی بائے کرنے کی سلا رہے گی HDFC لیمیٹیڈ اور ساتھ میں دیل ایف تو ایک ریل اسٹیٹ دگج اور دوسرا ہیوی ویڈ HDFC دونوں کے تھرو پالوی ازاب اس مووز کو انگیش کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ وہ سٹاکز جون کی پریفرڈ بیٹ مانس آج سوپے ساتھ بجے جوڑے تھے مانس کی کمنٹری تھی کہ کوئی گھوڑانے کی دروت نہیں ہے فلیک پیٹن کا جو بریک آؤٹ ہوا اس کے اوپر ہی نفٹی ٹریٹ کر رہا ہے ان فیٹ گراوٹ میں خرداری کرنے کا ایمان بنانا ہے اور ہم لوگ سترہ چھے سو پچاس کی ٹارگٹ کے ساتھ نفٹی کو رائٹ کر رہے تھے مانس ہو کال اگزم ستھیک پڑتا ہوا کیا فریشیو بن رہا ہے نفٹی کو لے کر اور آپ کے پریفرڈ کالز اس سمجھ کے تو دیکھیں نفٹی کو جو نفٹی کا جو ویو ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے میرا سمجھنا ہے کہ ابھی بھی آپ کرنڈ لیولز پر خریداری کر سکتے ہیں اور اگر کرنڈ لیولز آپ خریداری کر رہے ہیں تو آپ کو بہت بڑا سٹاپ لاؤس نہیں رکھنا ہے سترہ ہزار چارسو کی نیچے سٹاپ لاؤس رکھیے لیکن اوپر کی طرف جو سب سے پہلے ٹارگٹ ہے وہ سولہ سترہ ہزار سیسو پچاس کا آتا ہے لیکن میرا سمجھنا ہے کہ شاید ہم آنے والے کوچھی دنوں میں سترہ ہزار آٹھ سو تک کے ستر بھی دیکھیں گے اور میں نے آپ کو آج ہی جی پہلے ہی بتایا تھا جو خلاک پیٹن کا جو ٹارگٹ ہے وہ اٹھارہ جار تین سو کے آس پاس آتا ہے تو اس منت میں ہم اٹھارہ جار تین سو کے لیولز بھی بلکل دیکھ سکتے ہیں تو کافی پوزیٹی بیو ہے کرنڈ لیولز پہ بھی خریداری کر کے ہی چلنی ہے جہاں اس ترہن کا جو ٹریڈ ہوگا وہ سب سے پہلے تو کینڈرہ بینک میں رہے گا دیکھیں کینڈرہ بینک کنسولیڈیٹ کر رہا تھا لیکن آج دو سو تیس دو سو باتیس کا رینج بریک ہوا ہے ماہ پر تھوڑے بہتر وولیوم دیکھنے کو ملے ہیں تو کینڈرہ بینک میں کرنڈ لیولز پہ خریداری کریے دو سو ستاہیس روپے کی نیچے آپ کو سٹاپ لاؤ سکنا ہے دو سو چوالیس روپے تک کے آپ کو ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جو دوسرا سٹاک ہے وہ ہے لائی سی ہاؤزنگ دیکھنے کو ملنا تھا لیکن اس کنسولیڈیشن میں کبھی بھی ٹونٹی دی موینگ ایوریج کی نیچے نہیں گیا اور آج کی پیٹن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جو نیکسٹ اپ موو ہے لائی سی اس کے لئے بھیکل تیار ہو گیا تو لائی سی آوزنگ میں کرنٹ لیورز پہ خریداری کریے 359 کے سٹاپ لاؤس سے خریداری کرنی ہے اوپر کے طرف 390 جو کس کا 200 موینگ ایوریج ہے 390 روپے وہ سٹاک ٹیسٹ کرتے ہیں جیم آشی شب آپ دیکھئے جہاں پہ ہم نے بینک نفٹی لیا وہاں سے 100 پوائنٹ کا سونگ کیسے ملا آپ کو 36 702 ابھی ہماری 36 700 ہو گیا تو اس کو ٹریل کیجئے اپنے پوکٹ فرینڈلی سٹاپ لاؤس کے ساتھ اور ایک اس سٹاپ لاؤس میں بہت اچھا اگر آپ دیکھیں ایک فیلٹر ہونا چاہیے 100 ڈیما کا بہت اچھا فیلٹر ہونا چاہیے 100 ڈیما شیش اور وہ ہے HDFC بینک پڑسو جو بینک نیوٹی ہم نے کال پکڑی تھی 36000 کی پھر اس کے بعد 36600 کی اس کے پیچھے بڑا ایک کارن تھا HDFC بینک راجیش شپالوے جی HDFC bank now crossing its 200 day exponential mean average 1490 یہ discussion کا ایک بڑا انش ہوتا ہے HDFC bank جب یہ اپنے 200 ایما کو cross کر جائے اور 1500 کی trajectory کو cross کر جائے آپ کی رائے کیا ہے اس وقت HDFC bank پر دکھے ورین جی پورے HDFC group کے stocks میں ایک اچھا momentum بنوائے HDFC limited HDFC bank HDFC AMC HDFC life سارے stocks اچھا بائیں انٹریس پیچھلے دو تین ٹری سیشن سے بنائے ہمیں لگتا HDFC bank کو یہاں پہ بلکل بائی کیا سکتا جس طریقے بنائے ہمیں لگتا 1520 سے 1530 تک 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 اس میں continue ہوتے ہو سکتی تو بائی کرنے کی صلاح رہگی 1470 یہ stop loss رکھے چھوٹا stop loss رکھے پوزیشن کو carry کرے 1520 1530 تک کی upside continue ہوگی اور جس طریقے سے بنگ نفٹی کا سیٹ اپ بنائے ہمیں لگتا ہے کہ بنگ نفٹی کو یہاں پہ سی پہ ہوتا ہوا ٹچ وڈ اور ایسے میں پھر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بزار کے ایک اور بہت جانے مانے دیکھ جو market big voices ہے اس کے انترگیت آج ہیں مسلس investment managers کے founder سورپ مکرجی سورپ 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 سے تک جو آپ سے ہونے بات کی ہماری reading تھی کہ economy indian economy position زبردست ہے آج بھی reading ہے کہ indian economy position زبردست ہے recovery زور سے چل رہی ہے تیل کا جو ڈر ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ جو ایک مانسکتہ میرے خیال سے گلق مانسکتہ بنائی interstate کے بارے اور صاف ہوتی جائے لیکن market نہیں ٹوٹری اتحاس گواہ ہے ستر سال کا ڈیٹا گواہ ہے کہ کبھی بھی US federal reserve یا indian rBI economic recovery rate بڑھاتی market کبھی ٹوٹتا نہیں ہے in contrast actually bull market بنتا ہے تو ایسا ہی ماحول ہے economic recovery کا بلکل اس کے ساتھ ساتھ logical rate hard as the economic recovery proceeds اور اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم ہفتے میں قریبا 100 crore لگا رہے ہیں اپنے clients کا اور زور شور سے خریداری کر رہے ہیں indian banking and financial services stocks کا specialty chemicals جو ہمارے لے کافی favorite sector بن چکا ہے دو تین سالوں میں اور ساتھ ہی ساتھ unlock stocks ڈی مار جیسے ریٹیل میں بڑا position بنا رہے ہیں position پہلے تھا اس کو اور بڑا بنا رہے ہیں اور امریک کو بھی سمجھ نہیں آتا ہمارے دیش میں لوگ اتنا سرکیو بھوڑتے ہیں global geopolitics لے کے ایسا بنتا ہے اندوستان کی economy پہ اور economy پہ نظر رکھنی چاہیے یہ ہفتے میں سو کروڑ روپے ڈال رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ پہلے cash لے بیٹھے تے اب انفیوز کر رہے ہیں یا اس طرح پر س انفلوز شروع ہو گئے تو تین سال سے پیمانے پہ چل رہا ہے بیسی جب سے کوویٹ کا پرہار چال ہوا تب سے ہمارے انفلوز سٹرانگ بن گئے اور ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو پی ایمیس پہ ہمارے کلائنٹس ہیں ان کا بھروسہ ان کا فوکس اندوستان کی economy پہ ہے ان کا جو تو سورب جی نے آشیش کے دو پرشنوں کا جواب دیا اور ان کی بوڑی لینگویج دیکھئے کنوکشن دیکھئے اسے کرتے ہیں کنوکشن اس بات کو لیکی اگر آپ دیکھیں بہت پرباویت اور آشنکت مت رہی ہے کہ یو ایس میں ریٹ ہائک ہوگا تو کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس کا ڈیمیج اس کا پرباو ابھی تک ہم نے سٹاکس پر دیکھا بہت سارے ایفی سی جی سٹاکس پر بھی دیکھا یہاں پہ جو دپ آیا ہے اس دپ کو آپ لوگ کیسے اپروچ کر رہے ہیں اور ایس اینویسٹر مجھے کیسے اپروچ کرنا چاہیے اس کو ایک اچھی چیز چاہ پانچ سال میں ڈیٹا بہت ایزی لی آپ ایکس سکتے ہو تو درشک ہے ان کو دس میریٹ بھی نہیں لگے گا اس مجھے پہ دیٹا اکھٹھا کرکے ایک اچھا نیویش کرنے کے لیے دو ڈیٹا پرن میں دیتا ہوں لاز 22 سال میں اس سنچوری میں قریب 40% of the months 40% months میں انڈیا کا cpi inflation 6% سے اوپر رہا ہے جن مہینوں میں انڈیا کا cpi inflation 6% سے اوپر رہا ہے جس پرکار کے high quality stocks میں نیویش کرتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا ایش ان پین سپی ڈی 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 جن پرکار جس پرکار کے high quality stocks میں میریش کرتے ہیں جب کبھی cpi 6% اوپر رہتا ہے اس پرکار کی stocks کی top line growth nifty کے مقابلے 3-4% زیادہ رہتی ہے ان کی operating margin improvement nifty کے مقابلے 5-6% زیادہ رہتی ہے اور ان کی share price compounding nifty کے مقابلے 10% زیادہ رہتی ہے more specifically nifty compounding 10-11% رہتی ہے تو ہسٹری بہت ساف ساف ڈیٹا دکھلاتا ہے اس سپیسل ادھارن سے اس بات کو ساہت کرتے ہیں اس سنچوری میں 3 occasions رہے ہیں جہاں پہ 24 مہینوں کے period میں 3 times this century crude has doubled 12 to 24 month periods in every single location ہر بار Asian paints اپریٹنگ مارجن اور gross مارجن unimpacted رہا ہے کیوں رہا ہے ایکوز Asian paints کے لیے crude pass through ہے پیڈلائٹ کے لیے بھی crude پاس through ہے اپر جائے یا نیچے جائے ایک دو quarter کے لائک پہ پاس آن کر دیتے ہیں تو جب کبھی بھی crude کا بھاو 12 سے 24 دونوں اپنے operating مارجن اور gross مارجن کو بہت شانداری سے protect کرتے ہیں اور ہم جیسے نیویشک اس لیے بھاری ماترہ میں نیویش کرتے ہیں Asian paints میں جب crude کے basis پہ لوگ ان کو بیچتے ہیں ہم جیسے لوگ آرام سے stock کھریدتے ہیں اور پھر اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں جب crude کا price کرتا ہے پھر market rally کرتا ہے تو ایک مانسکتہ جو trader کی رہتی ہے کہ crude اور Asian paints کا ایک رشتان آتا ہے وہ غلط مانسکتہ ہے اس کا فائدہ اٹھانا کافی آسان ہے روپے پھر سکر ریٹ میں پریورت آئے گا اس theme میں c y 22 میں لوگوں نے پیسہ بھی بنایا ہے چاہے ڈی ایل 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 زاہر ہے اگر جس company کے پاس pricing power نہیں ہے اس کی مارجن دبے گی ایسے ماحول میں ریل ایل 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 بھاگتی ہے یہ companies اپنے margin کو protect کر پاتے ہیں مارجن ان کی برقرار رہتی ہے ایل 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 ہو یا paint ہو یا cpvc pipes ہو ہر ایک building materials کے category میں champion ڈھوڑیے champion میں لما نیویش کیجئے اور فائدہ اٹھائیے ایل 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 کہتے دنوں میں یہ 100 سو کروڑ پہ جو ڈال رہے ہیں کچھ تو نیا بھی پکڑا ہوگا بازار میں ہماری جو small cap portfolio جس product ہے بھارت سرکار permission نہیں دیتی زیادہ companies کو یہ چیز بنانے کے لیے open market میں private sector میں ایک company بناتی ہے بڑی بھاری ماترہ جو پہشاک ہے دوسرے ایک company بناتے بڑھ چھوٹے پیمانے پر اپنے use کے لئے بناتے ہیں پی دو مہینے میں to take advantage of the fact that supply demand in balance بن چکا ہے پہش جی کے مارکٹ میں ہم آگیا سورپ سر کی طرف سے پہشا کو سٹاک ہے پی ایو ایو ایس ای کے جس پہ اس سمیں داو داو لگایا گیا ہے اور یہ small cap little champs پورٹ فولیو میں لمبے عرصے بات پھر سے کھولا گیا کیوں بند کر دیا تھا اس میں flows کو اور کیوں واپس کھولا ہے کیا کچھ small caps identify کر لیا ایس ایس کیوں کر رہا سورپ سرپ سرپ سورپ ہوا تھا جب ایس پروڈکٹ شروع کیا تھا 20 آگست نے 2020 July اتنا زیادہ پیسہ ہمارے small cap product میں آگیا تھا کہ نیا stock بنانا مشکل ہو رہا تھا 2020 summer میں ہم نے اس کو بند کر دیا پیسہ لینا fresh flows لینا جو original flows دل ہو تھے وہ more than double ہو گئے ہیں 9 months پیسہ قریب double ہو گیا ہے اور بھولتا تھا کچھ اچھے small caps جہاں پہ liquidity up تھی ہمارے کئی بن ایک تیس چالیس کروڑ کا position بناتی ہے تو کچھ stocks دکھے جہاں پہ ہم لگا کی اچھی position بنا سکتے ہیں تو اس لیے آفٹر two and a half years پہلی بار small cap میں لیٹل چالتے ہم inflows لے رہے ہیں compounding returns دیتے ہوئے نظر آئیں اس طرح کی stocks پہ خرداری کریے اور india story پہ بلیف کریے گا تو آپ زیادہ پڑیئے بڑیئے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ زیادہ react کرنے کی ضرورت ہے نہیں at the end india inc performance اور اس بڑی performance میں سے کچھ ہیرے چننے آپ کو corporate scan کی طرف اور max healthcare کے soe صاحب جو ہیں وہ آپ کی screens پہ نظر آئیں گے سوئی صاحب سواغت ہے اور کل خبروں میں تھا آپ کا stock پہلے وہ large trade ہوا اور اس میں highlight بنا not that large trade و kayak investment kaker affiliate کا جانا پر جس طرح کی ماں names check-in کرتے ہوئے نظر آئے جنہوں نے دعو لگا رہا ہے اس company بے تو سوچا آپ سے بات چیت کری جائے اب سر سے سمجھا جائے کہ چل کہ رہا ہے company کے ساتھ یہ opening up back normalcy جائے اور اب international medical tourism بھی آپ جانتے ستائیس تاریخ ستائیس مارچ کو پہلی بار پس دو سال میں international flights resume کریے سو اس سے لگتا ہے کہ پورا international medical tourism بھی اگلے ایک دو مہینے میں پورا واپس آ جانت سو آپ کہہ رہے ہوں سب کچھ حالات صدرنے لگے ہیں traction pick up ہو رہا ہے تو صحیح صاحب وہ دو parameter occupancies پہلے کیا چلی گئی تھی اب کہاں پہ 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 اگلی ریونیو پر بیڈ وہ ایک اور مابدن تھا ہم لوگ سمجھتے تھے اس سے کہ کس طرح اٹریکشن pick up ہو رہا ہے یہ دونوں parameters پہ کس حالات صدرے ہیں اور medical tourism کو حصہ پہنچ گیا تھا پری کو ویڈ لیولز کا وہ بھی کافی تھا اس کے بابجوت کے international flights پھر بھی بزیون نہیں تھی لیکن اب 27 مارچ کو ہوئی ہے بزیون سو میرے کو لگتا ہے اگلے ایک تو مہینے میں پورے ہندوستان کا جو medical tourism کا بزنس ہے اور یہ ہی نہیں جتنا پہلے تھا اس سے بہت اور آگے جانا چاہیے کیونکہ جو value proposition ہے جو value ہم انڈیا میں پروائیڈ کرتے اپنی price کے طور پہ اور جو والیو ہمارے ڈاکٹر ہندل کرتے ہمارے سکل سیٹس بہت زیادہ مشہور ہیں دنیا بھر میں اس کے لگتے بہت دیکھو لگتا ہے کہ پہلے سے تو بہت زیادہ آگے جاکی medical tourism ہو پا ہے نوستہ ایک avenue کھلتا ہو نظر آئے گا اور وہ پہلے سے زیادہ اچھا traction شاید وہاں پہ دیکھنے کو ملے اچھا سوئی صاحب آپ کے اندرگت جب سے max health ہے وہ aggressive expansion plans ایک key highlight رہا ہے last جب آپ سے باتچیت ہوئی جی تب آپ نے specifically mention کر رہا تھا 2800 beds اگلے پانچ سالوں میں جس میں بڑا plan تھا east ڈیلی کے ریجن میں traction بڑھانا نانواتی hospital ممبئی میں expansion کرنا کتنے beds اس سمیں کیا plans ہیں اور یہ جو 2800 beds جوڑنے کی تیاری تھی ہم کہاں تک پہنچیں دیکھیں تو ہم نے announce کیا پسھلے چھے مہینے میں چار expansions پانچ expansions اگلے چار سال میں ہم 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 ہمارا جو ابھی base ہے 3400 beds کا ہے اور اگلے چار سال میں ہم اس کو 3000 beds سے اور بڑھا رہے ہیں آہ تو almost double کر رہے ہیں capacity آہ ہمارا جو construction ہے اور کام ہے چالو ہو چکا ہے ممبئی میں ڈلی میں آہ باقی جگہ plans approvals لے گئے ہیں وہ بھی کام تو یہ چار سال میں جو ہم نے time لیا تھا اس میں construction time تو صرف آہ آہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو سال ہوتا ہے دو سال کی قریب ہوتا ہے باقی ایک سال ہم جنب approvals دن اور کا پکڑتے ہیں لیکن ابھی حالات یہ ہیں کوئی ہمارے کہیں hospital میں کہ جگہ نہیں ہے beds نہیں ہیں آہ جو ہمارے emergencies ہیں وہاں پہ آہ ایک سے دو دن تک کی waiting رہتی ہے جو ہماری آہ جو offices ہیں hospital کے اندر ان کو ہم نے آہ use up کر لیا ہے for medical space کیونکہ ہم نے اپنے offices بھار رہا ہم نے malls میں ریٹ کرنے پڑے سو بہت آہ 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 you know patients کے لیے آہ تکریف ہے آہ کیونکہ ان کو اور جو ہمارے نئے patients آتے ہیں ان کو beds سے ہی ہوتے اور اس کی waiting کی تکریف ہوتی ہے آہ کبھی کبھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم آہ expansion کر رہے ہیں سو یہ آہ نیجی طور سے expansion اس لے ہو رہی ہے کہ ماری جو unguated demand ہے اور باقی اور بھی جو ڈاکٹر ہمیں ہمارے ساتھ successful hospitals کے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں اب ہمیں مصیبت ہوتی ہے کہ ان کو ہم آہ پوٹی ٹائم کیسے دیں ان کو اوپی ڈی چیمبرز کہاں دیں ان کی patients جو نہیں آئیں گے ان کو ہم beds کہاں دیں تو کسی طریقے سے ہمارا جو اپنا success ہے اسی کے راستے آ گیا ہے اس لیے expansion کرنا تو ایک دم ضروری ہو گیا اچھا صحیح صحیح ایک چیز بتائیے گا آہ ابھی آپ نے ہر parameter پہ بات کی کر دیکھیں bed additions کی بات کی آپ نے ساتھ ہی ساتھ انتراشتے کر دیکھیں جو revenue ہوتا ہے اس کی ایمین medical tourism کے ذریعے یہ بتائیے کہ جو pre covid جو آپ کا surgeries کا rate تھا ایمین جو daily surgeries تھیں وہ surgeries جو ہیں وہ schedule جو ہے وہ exactly pre covid level پہ آ چکا ہے exactly جو surgeries ہیں وہ normalize ہو چکی ہیں وہ ویسے تو amicron wave سے پہلے ہی پوری normalize ہو چکی transplants lung transplant liver kidney transplant so یہ جو surgeries ہیں یہ زیادہ دیر تک آپ push out نہیں کر سکتے اگر آپ level 3 cancer surgery push out کریں گے تو جب تک level 4 بن جائے گی اور اس کی fidelity اور اس کی پھر survival rate اور کم ہو جاتا ہے تو ہمارے جیسے hospitalز میں جو surgeries ہیں وہ ایک یا دو مہینے سے زیادہ push out نہیں ہو سکتی اور پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ covid waves آئی اور covid waves گئی لیکن جب گئی اس time پہ normal ہو گئی تھی ساری surgeries okay سوئی صاحب بہت بہت دنیواد باتچیت کرنے کے لئے کلکہ large rate پہ agree کرنے کے لئے کہ جڑیں آپ ہمارے ساتھ financials پہ dwell نہیں کر سکتے کیونکہ saline period ہے آپ جب results آئیں گے سوئی صاحب جڑیں گے تب دراصل results کی باریکیاں financials اور گلتی سے جو میں نے occupancy error کی بات کر دی اس سب detailing سوئی صاحب سے ہم q4 numbers کے بات کریں گے thank you so much صاحب جڑنے کے لئے پیچھے سے اگر پالویہ صاحب اور مانس جی ہیں تو ان لوگ کو بہت بہت دنیواد وقت نکالنے کے لئے جڑنے کے لئے میں ایک حال سے اب سمائے ختم ہو چکا ہے شو میں جاتے سے نیرہ جی سٹوڈیوز میں آ چکے ہیں اور بڑیہ ہینڈوور کا سمائے ہم سترہ پات سو کے comfortably اوپر نفٹی میں اور نفٹی بانک چھتیس سات سو تو جو experts کا concern area تھا چھتیس چھے سو اس کے convincingly اوپر ایک پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ کام کاج کرتے ہوئے بڑیہ سیریز کا آغاز ہوا ہے اچھا مومنٹم اور ایک سٹوک اور دکھاتا ہوں آج میرے کار تو میں نے تو پہلی بار وہ پوشاک ابھی ابھی سورا مغرجہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا اپنے سمال کیپ میں ہم نے ایک نیا سٹوک جوڑ لیا ہے پوشاک نام پوشک کیا بولیں پوشک کھانے پینے گار پوشن سے پوشک دس تکہ اوپر دس ہزار کا سٹوک تھا ساڑھے گیارہ ہزار پی آ گیا اس طرح سٹریٹ میں اچھے آپ نام ڈھونڈ کے لائیے بتائیے لوگوں کو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے مغرجہ جی نے اپنے پوشک نے ملیا ہے اس کو انہوں نے ایٹ کر رہا ہے انہوں نے کلیر بتایا انہوں نے کیا کر رہا تھا ان کا جو سمال کیپ فنڈ تھا کیا نام ہے اس کا لیٹل چائمز اس میں سبسکشن پی ایم ایس میں بند کر رکھا تھا کیونکہ پیسہ آ رہا تھا اور وینیوز نہیں کھل رہے تھے اب انہوں نے واپس پی ایم ایس میں پیسہ لینا شروع کر رہا ہے کچھ سٹوکشن اینڈفائی کر رہا ہے انہوں میں سے ایک یہ ہے واہ ایک ہزار روپے اوپر ہے چھلیے آجا یہ مارکٹ اس سمائے جو ہینڈور آپ مجھے دے رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی سٹرانگ مارکٹ مجھے دکھ رہا ہے اور آج کلوزنگ بہت چی ہونی چاہیے ویکنڈ کا کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر بر نہیں یہ جو دس سے ساڑھے دس کا ٹرینڈ ہوتا ہے نا ایک بار جھل لیا تو ایک بار کھیج دیا تو کھیج دیا صبح تو لوگ اپنا جو جنہوں نے کل پوزیشن بنائیو اپنا کارٹ پیسی دس سے ساڑھے دس میں پھر آپ فریش لینا انلیس یہ کوئی بہت بڑا ایونٹ دن میں نہ ہو جائے ادھا ہمجھے لگتا ہے کہ ایوننگ بہت اچھی ہونے والی بہترین ٹریڈ ہوتا ہے آج کی بہت مضبوط ٹریڈ دیکھ رہا مجھے یہاں ملے گا کہ سٹریٹ میں تھوڑا اپٹیمیزم بڑھڑ آئے اوپس آنے والا ہے نا اوپس نئے بھی ترشک آگاز ہے چلیں شروعات کرتے ہیں ٹریڈرز ہارٹ لائن گیس وقت کی سرکھیوں کے ساتھ